السلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور زیادہ نراز نہیں ہوں گے مجھ سے کیونکہ میں اب تھوڑا لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا کم کم بھی کر رہی ہوں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی جلوں وجہ یہ ہے کہ میری تین عدد بہنیں ماشاءاللہ سے اور ساری کی ساری میریڈ ہیں اور سب کے بہت سارے بچے ہیں مطلب اتنے بچے نہیں ہیں لیکن جب کٹھے کمبائن ہوتے ہیں تو بہت سارے ہو جاتے ہیں میری اکیلی جان کے لیے ان سب کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر آ کے ان کی اممائی تو آپس میں بیٹھ کے سسرالیوں کی برائیاں کرتی ہیں اور میرے حوالے کر دیتی ہیں سارے بچے سارے چھوٹے چھوٹے ہیں کوئی ٹو کلاس میں ہے کوئی پری نرسری میں ہے کوئی نرسری میں ہے کوئی بہت چھوٹکوس ہے کوئی تین ماہ کا ہے کوئی دو سال کا ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں وہ سارے تو ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور پھر میں ہوتدر ہو جاتی ہوں مصروف اور ریکارڈنگ میرے سے ہو جاتی ہے ان دنوں میں میری سٹڈیز بھی کافی چیزیں مجھ سے گنور ہو گئی میری ویڈیو پریزنٹیشن تھی مجھ سے رہ گئی میرا وائیوہ تھا مجھے ان ٹائم پر پتا چلا آج میرا وائیوہ ہے وہ ایک گھنٹہ رہتا تھا تو یہ میرے ساتھ کچھ چیزیں ہوئی ہیں اور یوٹیوب بہت زیادہ میرا ڈسٹرب ہوئے مجھے پتہ ہے اور اس کے لیے معذرت ابھی بھی ایک بہن میری ادھر ہی ہے اس کے بھی بچے ادھر ہی ہیں لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ یار مجھے تھوڑا سا ٹائم دو کیونکہ میرا بہت ہرز ہو رہا ہے چینل کا اور پھر میں آ گئی مجھے امید ہے کہ آپ میری مجبوریوں کو سمجھتے ہوں گے اور مجھے گالیاں نہیں دیتے ہوں گے چلیں جی نوول کا آغاز کرتے ہیں تم آخری جزیرہ ہو بھائی امی مریم کی یہ تئیسویں قسط ہے جب لوگ جدا ہو جاتے ہیں جب اہد ہوا ہو جاتے ہیں جب نیت میں فطور سا ہو سب عمل کنا ہو جاتے ہیں جب تیرے بارے میں سوچتے ہیں سب لفظ دعا ہو جاتے ہیں جب غربت در پہ دستک دے سب یار خفا ہو جاتے ہیں جب وقت دکھاتا ہے آنکھیں سلطان قدا ہو جاتے ہیں تو جب بھی میرے ساتھ نہ ہو تہوار سزا ہو جاتے ہیں جب نفرت لفظوں میں اترے تب اپنے جدا ہو جاتے ہیں پھر کتنے بہت سارے دن بنا آہد کے بیٹھ گئے شاہہ اس کے شب و روز میں ایک نمائیہ تبدیلی آ چکی تھی یہ حادثہ تھا یا سانہہ جو بھی تھا یہاں کے ہر مقین کو سر سے لے کر پیر تک چھنچوڑ کے رکھ گیا جہاں ہر دم زندگی چہکتی تھی بہت دنوں تک کسی کے لبوں پہ بھولی بھٹکی بسکان بھی نہیں آ سکی اس خاندان کی تو یہ بھی روایت رہی تھی کہ یہاں کبھی کسی نے طلاق نہیں دی تھی کبھی کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوئی تھی ماما تو اس انکشاف کے بعد جیسے بستر پیجاب پڑی تھی ان کا بیپی ہر وقت لو رہنے کی وجہ سے ایک پار ہسپیٹر میں بھی ایڈمیٹ کرنا پڑا دوسری جانب زینب تھی زندگی کے ہر احساس ہر رنگ سے اور جیسے خود سے بھی کٹ سی گئی تھی ماسک کتنا مشہر تھا تیمور خان کو قتل کر دینے کے در پہ اسے سمجھانا بجھانا رکابوں میں رکھنا یہ ایک الگ سے پریشان کون عمر تھا ہر کوئی اپنی جگہ پہ ٹینشن کا شکار ہو کے رہ گیا تھا فاطمہ کو مستقل توپے یالے سنبھار رہی تھی پڑنیا کی طبیعت ہی اکثر خراب رہتی یا پھر بھابی اس کی دیکھ پھال کرتی یالے خود بچی کی بہت کیر کرتی تھی ایک مہینہ اس طرح گزرا پھر دوسرا بھی مگر زینب کے اندر زندگی جیسے ہر لمحہ بجھتی جا رہی تھی کھانا بھی کبھی ممہ جان تو کبھی بھابی اور پرنیا منت کر کے کھلایا کرتی اس وقت بھی پرنیا کے بے تہاشہ اسرار کے جواب میں زینب نے چند لمحے لکمے ہی با مشکل حلق سے اتارے تھے اچھا یہ تھوڑا سو ٹرائفل ہی لے لو کھانا تم نے کھایا نہیں پرنیا نے پلیٹ میں فروٹ ٹرائفل نکالنا چاہا تو زینب نے بے زاری سے ہاتھ اٹھا کے اسے ٹوک دیا تھا کہانا پری نہیں دل کر رہا میرا کھانے کو پلیز زبردستی مت کرو گلابی پھولدار مسلے ہوئے لباس میں پکھرے بالو اور سستے ہوئے چہرے والی زینب کی آنکھوں کے پپوٹے یوں بوجھلتے جیسے کچھ دیر قبل تک بے تہاشا رو کر اٹھ بیٹھی ہو ماما نے اس منظر کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا تھا اور کرب آمی زنداز میں چہرے کا روخ پھیل لیا پھلے یہ سب کچھ اس کا اپنا کیا دھرہ تھا لیکن اس روادار گھرانے کی یہ روایت نہیں تھی کہ مرے پہ سو دورے لگانے بیٹھ جاتے کسی نے نادانستگی سے بھی زینب کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کی تھی ان کے خیال میں تو وہ اپنی لگزش سے زیادہ سزا وقت چکی تھی اسے دیکھتے ہماکی دل سے لہر سی اٹھی خود کو سنبھالو شائستہ اس طرح زندگی سے کیسے گزرے گی ٹپ ٹپ کتنے آنسو بے آواز ان کی آنکھوں سے گرتے چہرے اور دامن کو بھگوتے چلے گئے تو ماما جانے نہائیت محبت سے کہتے انہیں اپنے بازوں کے حلقے ملے کر تسلی دینے کی کوشش کی تھی مگر ماما کی آنکھوں میں مزید کرب اور عذیت بکھرتی چلے گئی تھی میری تو گزر گئی زندگی بھابی بیگم پتہ نہیں چند ساسیں ہیں بھی مگر مزید کے نہیں بات تو زینب کی ہے ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی اتنی لمبی زندگی بغیر سہارے کے کیسے گزرے گی سوچتی ہو تو ہال اٹھتے ہیں مجھے سبر نہیں آرہا یوں لگتا ہے سبر اور قرار تو اب مر کے بھی نہیں آئے گا زینب کی بربادی کا یہ دکھ ہمیشہ میری روح کو بیتاب رکھے گا مزاروں کے تارو رہی تھی جب دروازے پہ آ رکنے والے ماغس نے سرط آبھری اور قدم بڑھا دعواء کے ماما کی پاس پیٹھ گیا پھر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چھومے اور آنکھوں سے لگائے تھے آپ کتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ماما ہم زینب کو ہمیشہ اس بربادی کی نظر نہیں ہونے دیں گے خود کو سنبھالیں یہ سوچ کر کے زینب زندگی کو پھر سے ضرور شروع کرے گی اور انشاءاللہ بہت خوش رہے گی کسی بھی غلط فیصلے کی صدھار کی خاطر مزید فیصلہ اور مصبت انظار میں اٹھایا گیا قدم سابق تمام دکھ درد کے ازالے کر دیا کرتا ہے ماس کے مستحقم لہجے میں ڈھارس بھی تھی مستقبل کے حوالے سے پختازم بھی ماما نے بساکتہ چونکر اس کے خوب روچہرے کو دیکھا جس پہ زائلی اعتماد کی جھلک تھی آپ کا مطلب ہم زینب کی شادی کریں گے ماما ششت تھی آپ ایسا نہیں چاہتی ہیں کیا ماس نے گاہیں کی تھی اب کون کرے گا شادی یہ بہت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہو گیا بیٹے لوگ تو کماری لڑکیوں کو بدردی اور صفاقی سے رت کر دیتے ہیں زینب تو پھر زینب میں کوئی عیب نہیں ہے ماما ماس نے تیزی سے ان کی بات کارٹی تھی ماما کے چہرے پہ گرب آلود مسکان بکھر گئی یہ ہمارا حیال ہے نا بیٹے لوگ بہت ظالم ہیں آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے نا دنیا کی صفاقیت کا وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی پھر سے بہتے والے آنسوں کو پوچھنے لگیں مجھے اندازہ ہے ماما لیکن دنیا میں اچھے لوگوں کا خاتمہ نہیں ہوا اور خدا مسلسل بلل اسباب ہے مجھے یقین ہے خدا زینب کے لئے بہتر فیصلہ فرمائے گا اس نے ماما کے گاندھے کو نرمی سے دبا کر اتنے رسان سے کہا تھا کہ اتنے مستحکم یقین اور اعتماد سے کہ بس ماما اسے دیکھتی رہ گئی پلیک ٹو پیس میں نکسک سے درست سے پہ یہ ان کے بیٹا ہمیشہ جزباتی اکھڑ بے تحاشہ نخریلہ اور موڑی ہی نظر آیا تھا ان کو خود کو بے تحاشہ حمیت دینے والا مگر یہ اس کا ایک بہت الگ روپ تھا اس کے پتہ نہیں کتنے روپ تھے جو پہلے سے یکسر مختلف ہوتا اور پہلے سے زیادہ نوکھا اور پیارا ہونے بے ساختہ ہی اس پہ ٹوٹ کر پیار آ گیا تھا جب ابھی اختیار اسے ساتھ لگایا پھر میں بہت محبت سے اس کی سبھی پشانی چومی تھی خطاب کی زبان مبارک کرے بیٹے دودھو نہاؤ پوتھو پھلو اہاں بہت زیادہ بچوں کی آس مت لگائیں میرا بس ایک ہی بچہ ہوگا ہاں اس کی زیادہ شادیاں کر کے بچوں کی موج زفر فوج بنا لیجئے وہ شرار سے بولا ممہ نے اسے مصنوع ہفکی سے گھورا تھا کیوں آپ کا صرف ایک بچہ کیوں ہوگا خدا نہ خواستہ آپ کی لادلی وہوں میں اتنی لفٹ جو نہیں کراتی ہیں اس لئے وہ مسکراہت دبا کر کہہ رہا تھا ممہ مقصد کا دھیان بٹانا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا ہاں ساری الزام اس پہ لگا دو تم بھی کچھ کم نہیں ہو پتہ ہے مجھے ممہ کی اس پہ ساختگی میں کی گئی پرنیا کی حمایت پر ماس نے تھنڈا سانس پڑھ لیا آپ سے مجھے اچھی امید نہیں ہو سکتی آپ کی یہ بیجا حمایت ہے جس نے محترمہ کو ماس کی بات دھوری رہ گئی پرنیا چائے کی ٹری اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تھی ٹی پنک بہت خوبصورت سے پرنٹ کی شرٹ پلین ٹراؤزر اور چادر نمر دو بٹے میں بہت سلیکے سے لپٹا ہوا اس کا بھرا بھرا سرابا اور بے تہاشا تازگی نکھار و دلکشی لیے چہرہ جس پہ اب ایک مستقل سنجید کی قیام کر چکی تھی ماس نے آج دیتی نظروں سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا تھا بیٹے کتنی بار منع کی ہے آپ کو اتنا کام نہ کیا کرو آرام کے دن ہے آپ کے ممہ اسے جانٹ رہی تھی اپنے مقصود پیار بھر انداز میں وہ سادگی سے مسکرائی چائے بنا کر لانا کوئی کام تو نہیں ہے ممہ ممہ جان اور ممہ کو چائے دینے کے بعد اس نے جھکی پل کو سمیت کپ ماس کی جانے پڑھایا ماس نے دانے سا خود کو سیلپون پر مشروف کیا تھا نہ چاہ پرنیا اسے مخاطب کرنا پڑا تھا ماس جائے ماس نے نظروں کو سیلپون کی سکرین سے ہٹا اس کے چہرے پر جمعا پھر ہونٹ سے کوڑ کر بولا تھا مجھے نہیں پینی پرنیا کچھ حیران ہوئی پرنیا کچھ کہے بغیر کا پاپ اسٹرین میں رکھ دیا تھا ماس بری طرح سے چربلا کر ممہ سے بخاطب ہوا تھا پرنیا کا اس بات کو اہمیت نہ دیتی ہوئے وہاں سے چلے جانے اسے سلگا کے رکھ گیا تھا دیکھ لیا آپ نے ممہ اس کا انداز بہت شاکی تھا ممہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا محترمہ کو ہے پرواہ میری مجھے پورا یقین ہے میری بجائے اگر یہ چائے پینے سے رجوں نے انکار کیا ہوتا تو محترمہ ضرور سوال کرتی تشویش ظاہر کرتی مگر میری پرواہ نہیں ہے اس کا انداز سلگا ہوا تھا ممہ جان کو مسکرہ حرزبت کرنا محال ہو گیا جبکہ ممہ نے سرد آپ بھڑی تھی بے جاشک بے شکایتیں ہیں آپ کی ماس پرنیا بہت روہ دار گھرانے کی بچی ہے بزرگوں کے سامنے اپنے شور سے زیادہ فرینک ہونا شرم و حیاء کی منافی سمجھا جاتا ہے میری جان آپ کو اتنی سی بات کو سمجھنا چاہئے پرنیا کی حیر موجودگی میں بھی اس کی طرف تاری ماس کو ہرگز پسند نہیں آسکی تھی جب بھی ہونٹ پینچے اٹھا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا ممہ ہاتھ میں پکڑے مگ پہ نگاہیں مرکوز کیے پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی خدا کی مرضی ہے وہ میرے ہاتھوں پہ ہجر لکھے سبسار لکھے رضا جو اس کی ہے میں بھی خوش ہوں اروج بخشے زوال لکھے سنو میرے دل کی آج سے ہیں جدہ جدہ سب براستے ہمارے تمہارے رستے پچل کے ہم نے دکھ پڑے ہیں ملال لکھیں جو ممتہن تھا بنایا اس نے ہے اتنا مشکل حیات پرچا کہ ہم سے ممبر تو فیل ہوں گے اس نے ایسے سوال لکھے یہ لفظ میرے ہیں در حقیقت سب کسیدے تیری ادا کے ہے جو بھی حرف لکھا یا لفظ لکھا ہے اس میں تیرے جمال لکھے تولیہ سنوے بالوں کو رگڑ کر خوش کرنے کے بعد اس نے ہلکے سے جھٹکے سے پشت پہ گرایا تو تولیہ ہاتھ سے رکھتے ہوئے آئینے میں اپنے چہرے کو ذرا دھیان سے دیکھا تھا ایک عجیب سا ملال پورے وجود میں اس سرنو سرائیت کر گیا تھا ماند پٹی دنرنگت اور ہنکو ہتلے موجود گہرے ہلکے کے باعث مضمل سے یہ لڑکی کہیں سے بھی زینب کا اکس نہیں لگتی تھی وہ زینب جو ترہ دار خود پسند اور خود اگاہ تھی حالات کے ایک ہی زور دار پٹھے نے اسے سب کچھ چھین دیا تھا غرور و ناز خود ستائشی کا احساس اس کی خوبصورتی بھی عجیب کھیل کھیلا تھا قسمت میں اس کے ساتھ نوازنے پہ آئی تو نوازتی چلی گئی ایک کے بعد دوسری نعمت اور زینب نے اپنے تیوں خود کو اپنے حسن کا سارا کریڈٹ دے لیا مگر پھر کھلا یہ تو ازمائش تھی ایک کڑے وقت کی شروعات کیلئے سب کچھن گیا ذات کا مان فخر اور سب سے بڑھ کر گھر گھرستی کیسے جئے گی وہ دنیا کا سامنا آسان نہیں تھا چاہے وہ بے قصور تھی مگر طلاق یافتہ تو تھی تیمور نے یہ آخری زخم ایسا لگایا تھا جس کی دکن عمر بھر ساتھ چلنی تھی کل اس کی عدد بھی پوری ہو گئی تھی آج پڑنیا نے بڑی مشکلوں سے اسے نہانے کپڑے بدلنے پر امادہ کر سکی تھی وہ خود بھی آخر کب تک مو چھپا کر کمرے میں پڑی رہ سکتی تھی علاق کا سامنا تو کر نہیں تھا جنہوں نے شاید آگے مزید کڑے ہوتے جانا تھا اس کی آنکھوں میں سے پھر آنسو اترنا شروع یہ تھے کہ کمرے میں اچانک پر شور انداس میں بج اٹھنے والی میوسک کی آواز نے اسے گھبرار سے دوچار کر دیا اس کا دل اتنا کمسور ہو گیا تھا کہ معمولی آہٹ پر بھی کئی کئی منٹ تک دھڑکنیں منتشر کیا رکھتا تک یہ کہ پاس پڑا موبائل نیم اندھیرے میں روشن نظر آیا شاید اسے بھی پرنیا نے ہی آج چارچ کر کے یہاں رکھا تھا وہی ہر وقت اسے زنگی کی طرف لانے کی جد و جہد میں سب سے زیادہ مصروف نظر آیا کرتی تھی پھر جالے تھی جو خاموشی سے ہر خدمت انجام دیا کرتی فاطمہ کو سنبھالنا زینب کی لباس اور کھانے پینے کو تینوں وقت وہی ٹریس جا کر لائے کرتی البتہ بات بہت کم کیا کرتی شاید وہ زینب کے پہلے سلوک کے باعث سبھی تک اس سے خائف تھی بھابی نوریا ممہ ممہ جان ماہ زیاد کون تھا جو اب اسے خصوصی اہمیت سے نہیں نمازتا تھا گھنٹی بچ بچ کر بند ہو گئی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا بال سے جا کر بے دلی سے برش رکھتی وہ بیٹ کی جانے بھائی تو یہ تیسری بار گھنٹی بج رہی تھی پتہ نہیں کون تھا اتنا مستقل مزاد اس نے کوف سے سوچا اور ہاتھ پڑھا کے سیل فون اٹھایا مگر اگلہ لمحہ اس پہ بہت بھاری ثابت ہوا تھا سیل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گیا وہ پترائی ہوئی نظروں سے سکرین پہ چمکتے بار بار چمکتے تیمور خان کے نام کو دیکھ رہی تھی اس پہ جو اچانک افتاد ٹوٹی تھی اس کے بعد اتنا ہوشکان رہا تھا کہ وہ اس بدبخت انسان کے نمبر اپنی فون بک سے کارٹ دیتی مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا اب ہر تعلق واسطہ توڑ دینے کے بعد یوں اتاولہ ہو کر کیوں فون کر رہا تھا اب کھنٹی کوئی دسویں بار بج رہی تھی زینب کے دل کو شدید قسم کی گھٹننی احساس نے گھیڑ لیا اس نے ہاتھ بڑھا کے سیل فون اٹھایا اور اس کا سرخ بٹن زور سے دبا دیا اگلے لمحے موبائل کے سکرین تاریخ ہو چکی تھی زینب نے سیڑ نظروں سے سیل فون کو دیکھا اور اسے ٹیبل پہ اچھال دیا مگر وہ نہیں جان دی تھی یہ مسئلے کا حل بہرحال نہیں تھا جنگل تھے تاریخ کہیں کہیں مٹی ریت کے ٹیلے تھے عشق کیرہ میں آنے والے پتھر بھی نوکی لے تھے تیرے عشق کے ناک کا ڈسنا کچھ اتنا زہریلا تھا میری آنکھ سے بہنے والے آنسوں نیلے نیلے تھے سانسوں کی شترنج پہ ہارے پھر بھی مل نہ پائے وہ ان کے پیار میں حائل شاید ریت رواج قبیلے تھے وہ ساکن بیٹھی تھی جیسے پتھر آ گئی ہو تیمور خان کی بار بار پون کالز نے اسے مسترے بھی نہیں متفکر بھی کر ڈالا تھا وہ اپنے ہر انداز سے ہارا ہوا پج مردہ لگتا تھا بار بار اپنی گلتی کی معافی مانگتا ہوا اور ازالے کی بھرپور وعدے کے ساتھ وہ پھر اس کی راہوں میں اس کا منتظر کھڑا تھا زینب کے اندر کتنی وحشت کس طرجہ خوف درائے تھا اس سے بات کر کے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے تیمور ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے تمہاری تم نے برباد کر دی ہے مجھے وہ رو نہیں پڑی تھی نفرت سے چیخی بھی تھی مجھے معاف کر دو زینب مجھے ایک پل کو بھی قرار نہیں ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تم جانتی ہو میں تم نشے میں تھا ورنہ کبھی تم سے خود کو جدا نہ کرتا خود سوچو زینب میں ایسا کر سکتا تھا کتنی مشکلوں سے حاصل کیا تھا تمہیں مجھے کچھ نہیں سنے آئندہ یہاں فون مت کرنا اس نے لینڈ لائنڈ کا ریسیور پٹک دیا تھا پھر خاموش کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ ہر بار نئے نمبر سے کال کرتا کسی اور کے فون اٹھانے پہ چپ ساتھ لیتا اگر زینب بات کرتی تو اس کی منت سماجت کرنے گرگر آنے لگتا مجھے ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے دو زینب تم اس کی ضرورت نہیں یہ تمہیں خود کہا تھا آئندہ اس کا نام ہی مت لینا زینب کے اندر اشتیال ہمڑایا تھا یہ اس کی فونکار اور ملامت ہی دی کہ تیمور خان نے پھر سے چولا بدلا اور اپنی اصلیت ظاہر کر دی مجھے ہر قیمت پہ تم سے ملنا زینب برنا میں کچھ بھی کر گزروں گا یاد رکھنا کیا کروگے اور کیوں ملو تم سے اب میں میرا کوئی تعلق نہیں رہا تم سے زینب کا خون کھولنے لگا تھا ہر دھرمی اور دھونس کے اس مظاہرے پر تعلق کو پھر سے بنایا جا سکتا ہے میں ہرگز بھی تم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں کان کھول کر سن لو تم اب کہ وہ اپنے مقصود چٹانی لہجے میں گرج کر بولا تو زینب ششت ہونے کے ساتھ خائف بھی ہونے لگی کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا تمہیں یاد ہو تو تم مجھے طلاق دے چکی ہو تم میری بات سنے پر امادہ ہو تو میں بتاؤں نہ کہ اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے تیمور نے جنزلا کر کہنے پہ زینب کی وجود میں سرط لہرے دورنے لگی تھی کیا کہنا چاہتے ہو اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تم اتنی نادان ہو کہ نہیں سمرجنی تو میں کھول کر بتا دیتا ہوں حلالہ ہے اس کا حل اس کی بات کے جواب میں وہ پھنکارا تھا اور زینب نے ایک چھٹکے سے ریسیور کے ریڈل پر پٹک دیا اس کی آنگیں ہی نہیں پورا وجود لرزنے لگا تھا وہ صحیح مینوم میں تیمور سے خوف صدا ہو گئی تھی پتہ نہیں وہ اب اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتا تھا کھنٹی پھر بجنے لگی تھی تب اس نے ریسیور کو اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیا پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے کی کوشش بے جان ہوتی ڈانگوں کے باعث ناکام ہوئی تو وہ ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی اور یوں ہی جانے کتنی دیر بیٹھتی رہتی کہ آفیس سے واپس آئے جہاں کی نگاہ اس کے گم سم ساکن وجود پر جا ٹھہری پرنیا اور بابی وغیرہ کی بے حد خیال کرنے کی باعث اتنا ہوا تھا کہ اس کے بال سلجیویا اور لباس صاف سترہ نظر آنے لگا تھا مگر آنکھوں کے ہلکے لبوں پہ خاموشی کی مہر اور آنکھوں کی گہرائیوں میں آپ بسنے والی یاسیت کا حل تو شاید ان کے پاس بھی نہیں تھا چوٹی سے نکل کر لٹوں کے ہی صورت بکھرنے بال بھیگی نم پلکے اور کاندے سے ڈھلک کر سیڑھیوں پہ دور تک پھیلا آنچھر وہ اس کی آمد سے تو کیا خود سے بھی بے خبرتی گویا جہاں کا دل دک کے لا متناہی احساس بھڑتا چلا گیا زینب کیا ہوا زینب نے تیہ کر کے وہ اس کے پاس آن رکا تھا تب زینب نے چونک کر سر اٹھایا اور خالی نظروں سے اسے دیکھا کتنی ویرانی تھی اس کے آنکھوں میں جہاں نے ہونٹ پینچ لیا اٹھو اندر چلو جہاں نے اپنا بریف کیس ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کیا اور نرمی بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا تھا زینب نے کچھ دیر اسے دیکھا تھا گریے ٹو پی سور میں میچنگ ٹائی لگائے پریش شیو اور چہرے کی تازگی و مطانت کے ہمراہ وہ اپنے بے حد شاندار انچے لمبے مضبوط سراپے کے ہمراہ اس کے روح برو تھا زینب نے سر تاپا اسے دیکھ لیا اور ہونٹ پینچ لیا کبھی وہ اس کے لیے تھا مگر اب نہیں وہ وقت گزر گیا تھا ایک عجیب سے زیاؤں ملال کے احساس نے ایک عرصے بعد پھر اسے اس کے دل پہ دروازے پہ دستک دی ایسے کیوں بیٹھی ہو زینب جہاں کو اب اس کے انداز سے تشویش ہونے لگی تھی وہ مجھے جینے نہیں دے گا ہمیشہ یوں ہی مجھے حراسان کی رکھے گا اس کا انداز خود کلامی سطحہ جہاں چونک اٹھا کون کس کی بات کر رہی ہو زینب نے اس سوال پہ جیسے گہرے خواب سے جاگ اٹھنے والے انداز میں ہڑ بڑا کے اسے دیکھا جہاں کے سوالیاں اور متفکرانہ نگاہیں اس میں مرکوز تھی وہ ایک دم گڑ بڑائی جانے کیا نکل گیا تھا اس کے موہ سے کچھ نہیں میں چلتی ہوں اس نے حکل آ کر کہا اور ایک چھٹکے سے اٹھی جہاں حیران سا کھڑا اسے اپنے دوپٹے میں علج کر وہاں سے دور ہوتے دیکھتا رہا گہرہ سانس پھر کے وہ کمرے میں آئے تو جالے فاطمہ کو کندے سے لگائے وارڈروپ کے آگے کھڑی تھی آہٹ پہ مڑ کے اسے دیکھنے لگی چاہے لاؤں اب کے لئے جہاں نے بیک رکھ کے اسے فاطمہ کو لے کر پیار کیا تو جالے نے پوچھا تھا لیا نم مگر یہ بیک اس کے نگاہیں وارڈروپ کے پاس کاپٹ پہ پڑے بیک وے سوالی انداز میں جائے رکی جس میں جالے اپنے دو جوڑے رکھ بھی چکی تھی ماما مجھے بلا رہی ہے شاہ اور تم چلی جاؤ گی جہاں نے سوئی ہوئی فاطمہ کو بستر پر لڑاتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا آپ کہیں گے تو چلی جاؤں گی ورنہ نہیں جالے کے جوابے جہاں نے ٹھنڈا سانس پر کے ٹائکی نوٹ ہیلی کرتے ہوئے کوٹ اتھارا جسے جالے نے جلدی سے آگے پڑھ کے اس سے لیا تھا اور ہینک کرنے لگی اصولاً تو مجھے نہیں روکنا چاہیے کہ تمہیں ان کے پاس گئے بھی کم از کم چار پانچ ماہ ہو گئے ہیں مگر جالے یہاں کی حالات اور سب سے بڑھ کر فاطمہ تم سے اس طرزہ اٹیچ ہو گئی ہے کہ زینب ابھی ہرگز اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ فاطمہ کی ذمہ داری کو قبول کر سکے جی آپ پریشان نہ ہو میں نہیں جاؤں گی جالے نے اس کی تسلیح کی خاطری مسکرا کر کہا تھا مگر جہاں کچھ علچہ ہوا تھا کم آن شاہ یہ اتنی اہم بات تو نہیں ہے آپ تو یوں پریشان ہو جائیں پھر چلی جاؤں گی میں ممہ کو سمجھا دوں گی منرمی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی جہاں اسی علچین میں ڈوبا ہوا باتھروم میں گیا تھا فریش ہونے کے بعد تو لیے سے بال خوش کرتے باہر آیا تو یالے اس کے لیے چائے بنا کے لے آئی تھی چائے پیلیں تو ممہ جان کی بات سن لیجئے گا بلا رہی ہیں آپ کو جہاں جو اسے بغوار دیکھنے لگا تھا یالے اس کی اس توجہ کی ارتقاظ کو بٹانے کی غرض سے دانستہ بولی تھی تمہیں طبیعت ٹھیک ہے نا یالے دن بدن کمزور ہو رہی ہے آنکھوں تلے ہلکے بھی ہیں جہاں نے اس کا ہاتھ تھام لیا یالے کی جیسے جان پھر بنا گئی وہ ہر لمحہ جہاں کی سوا سے ہائف رہا کرتی تھی اس کا ٹریٹمنٹ اس مرتبہ بہت لیٹ ہو چکا تھا یہ اسی کی اثرات تھے کہ وہ ہر لمحہ گھلتی جا رہی تھی جہاں کو پا لینے کی باوجود وہ اس بیماری کو شکست دینے میں بری طرح سے ناکام رہی تھی حالانکہ کبھی وہ وقت تھا جب وہ پورے یقین سے سوچا کرتی تھی کہ اگر جہاں اسے پورے کا پورا مل جائے تو وہ اس بیماری کو ہرا سکتی ہے یالے مجھے نہیں بتاؤ گی جہاں کی تمام ترتبہ جوسی پہ تھی اور وہ ہر لمحہ پیکل کے ڈھیر ہو رہی تھی گویا کچھ خاص نہیں ہے شاہ بس راتوں کو صحیح سو نہیں پاتی اس کا مطلب سارے نظام مجھ پہ آ گیا یار میں تو بہت خیال کرتا ہوں تمہارا جہاں کے ہلکے بھل کے انداز میں کہی بات پہلے تو یالے کے سر سے گزری مگر سمجھ آنے بھی وہ اس لئے لحاظ سے سکھ پڑ گئی جہاں نے بہت دلچسپ نظروں سے اس کے اس طرح حسین انداز کو دیکھا تھا وہ اپنی معصومیت پتری سات کی اور جازبیت بھری دلکشی اور طبیعت کے محبت بھرے انداز کے باعث بہت تیزی سے جہاں کے دل میں جگہ بنا گئی تھی بلکہ اگر وہ کہتا کہ اسے یالے سے محبت ہو گیا تو ہرگز غلط نہ تھا پچھلے بہت سارے دنوں میں زینب کی وجہ سے جو ٹنشن پہلی تھی اس میں یالے نے جس طرح جہاں اور پورے گھر والوں کے ساتھ محبت اپنائیت اور ہمدردی کا انداز اپنایا تھا اس نے صحیح مینوں میں جہاں کے دل میں یالے کی قدر کے احساس کو گہرا کیا تھا وہ خود ہی صرف خوبصورت نہیں تھی خوبصورت دل کی مالک بھی تھی وہ محبت کی مٹی سے بنائی گئی تھی جس کا کام ہر ایک میں محبت پانٹنا تھا جب جہاں نے اسے جانا سمجھا تھا تو پھر خود اسے محبت کرنے سے روک نہیں سکا تھا کل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا میرا خیال ہے تم پریگنٹ ہو جہاں نے اس کے بالوں کی موٹی سی لٹ کو اپنی انگشت پیل پیٹھتے ہوئے کہا تو جالے کی رنگت پر اختیار متغیر ہوتی بوری طور پر اسے بلکل نہیں سوجا کہ وہ جہاں کی بات کا کیا جواب دی اس کے اندر تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے احساس صحیح سرسرہت بھرتی تھی اب بھی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں سوچنے لگتے ہیں شاہ ایسا کچھ نہیں میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں ٹھیک تھا کیوں میں نے کب کچھ کہا ہے یار بس ہماری فیملی میں بھی اضافہ ہونے والا ہے جہاں سا تو جالے کی دل سے ہک سے اٹھی تھی اس کی شادی کو کتنے مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک ایسی کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی اور وقت تھا کہ ریت کی طرح اس کی موٹی سے پھسلتا جا رہا تھا شاید ممہ کے ساتھ اس کی بھی خواہش یوں ہی تشنا رہ جانی تھی جو جہاں سے وابستہ ہونے کے بعد دل میں گھر کر گئی تھی شاہ فاطمہ کتنی پیاری ہے نا جالے نے محض اس کا ذہن بٹانے کو ہی گفتگو کا رخ پڑھٹا جہاں نے چائکہ سے پلیٹی بھی مسکرا کر سو ہی ہوئی فاطمہ کا معصوم اور پیارہ سا چہرہ دیکھا ہاں یہ بلکل زینب پہ گئی ہے وہ بھی ایسی تھی اتنی نازک اور اس کی طرح کیوٹ اور چامنگ جہاں کا لہجہ جیسے خواب آسا ہو گیا وہ ماحول سے کٹ کر جیسے بہت پیچھے چلا گیا تھا مکمل طور پر زینب کی ذات میں گم جالے نے ایک نظر اسے دیکھا پھر آئیستگی سے سر جھکا لیا اس کے پاس کہنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا زینب نے آئی ناشتے کے لیے ماس کپ لنکس بند کرتا ہوا ڈائننگ ہال میں آیا تو ایک ہی نگاہ کے جائزے میں زینب کی کمی محسوس کر کے اس تفسار کیا آج کل اسے سب سے زیادہ زینب کی فکر اور خیال رہتا تھا بیٹھ چاہ بیٹے ماریہ بلانے گئی ہے زینب کو ماما نے اسے الٹے قدموں پلٹتے دیکھ کر ڈوکا تھا ماس نے کچھ سوچا پھر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اسی پلپینیاں ٹرولی گھسیٹتی ہوئی اندر آئی تھی اور ٹیبل کے قریب آ کر ناشتے کے لواز مات چننے لگی اس کی ڈیلیوری کے دن قریب قریب تھے بھرا بھرا سا وجود اور چہرے پر جیسی ساری دنیا کا حسن سے مٹ کر بسیرہ کر چکا تھا اتنی حسین تو شاید وہ کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج کل آ کر اسے لگنے لگی تھی ٹیلے ڈھالے لباس میں اور بڑی سی چادر میں ہما وقت اس سلیکے سے چھپی کے بہوار دیکھنے پہ ہی اس کی پوزیشن کا احساس کیا جا سکتا تھا بیٹے اب آپ بیٹھ جاؤ تھک جاؤ گی ماما نے اسے پھر کسی کام سے باہر جاتے دیکھا تو بھی اختیار ٹھوکا نہیں کیا ضرور رہا تھا بیٹھنے کی ساری دنیا کا نظام ہی نہیں کہ کندوں پہ تو سوار ہو کر چل رہا ہے ماز نے آف موٹ کے ساتھ کہتے چائے کا کپ زور سے سر میں پٹخا اور اس طرح کے کپ اور سوسر دونوں تڑک کر رہ گئے ڈائننگ ہال میں لمحہ بھر کو اتنے افراد کی موجود کی کہ باوجود سناٹا سے پھیل گیا پڑھنیا اتنی خائف ہوتی کہ جلدی سے کرسی کھینج کی اس کے مقابل بیٹھ گئی ابھی کل ہی وہ اس بری طرح سے جڑک کر یہ باور کرا چکا تھا کہ اسے اس کا اس حال میں یوں سب کے سامنے گھومنا پھرنا پسند نہیں اس کے پاتھ تلق باتوں کا ایک لمبا لیکچر تھا جس میں ایسی بے حیاء عورتوں کے لیے شدید نفرت کا اظہار تھا جن کو اپنا آپ اس حالت میں بھی نمائیں کرنے کا شوق ہوتا ہے پڑھنیا شرم خفت اور غصے سے دہک اٹھی تھی سب جانتے تھے کہ وہ اس معاملے میں خود کتنی حساس تھی جب سے وہ پریگنٹ ہوئی تھی اس نے مستقل خود کو بڑے دوپٹے اور بھاری چادر میں ڈھام کے رکھنا شروع کر دیا تھا وہ ماز کے علاوہ گھر کی کسی افراد کے سامنے شادی سے پہلے بھی ننگے سر نہیں آتی تھی ماز کی یہ سرسر کی الزام تراشی سے بھڑکا کے رکھ گئی تھی مگر محض اس کے مو نہ لگنے کے خیال سے وہ خاموش رہی تھی ممہ کی بیمار ہونے کے باعث کام کا پرنیا کو کئی کام بھاگ بھاگ کر خود کرنے پڑتے تھے جیسے اب ناشتہ لے کر یہاں آنا پرنیا آج آپ کو چیک اپ کو بھی جانا ہے نا بیٹے کچھ دیر کی گمبیر خاموشی کے بعد ممہ نے اسے مخاطب کیا تھا وہ اس کے شرمندہ سے انداز کو محسوس کر چکی تھی غلطی ماس کی تھی مگر زالے کے کوشش میں وہ حلکان رہا کرتی پتہ نہیں اس نازک سی لڑکی نے کب تک ان کے بگڑے ہوئے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے تھے ایسے سمیں انہیں کچھ اور بھی ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا جی ممہ تین بجے جانا ہے پرنیا نے سلائز پر مکھن لگا کر زینب کو دیا پھر ٹی پارٹ اٹھا کر چائے بنانے لگی سن لیا ماز تین بجے ہے آپ کو گھر پر موجود ہونا چاہیے ماز نے سکم نامے پر نخوت بھرے انداز میں وہوں کو جنبش دی تھی چیک اپ کو یہ جائیں گی میرا اس وقت حاضر ہونا کیوں ضروری ہے اس کے لہجے کی ناغواریت نے ممہ کے ساتھ پرنیا کو بھی ساکن کیا تھا اس لیے کہ پرنیا کو آپ ہی ڈاکٹر رہینا کے کلینک میں لے کر جاؤ گے ممہ کے آرڈر پر ماس نے بہت تنگ پٹھتے ہوئے انہیں دیکھا میری بہت اہم میٹنگ ہے ممہ سو معذرت میں نہیں آسکوں گا اس واضح اور صاف جواب کی ممہ کو شاید توقع نہیں تھی جب ہی کچھ ثانیہ کو بول ہی نہ سکیں آپ کی میٹنگ زیادہ اہم ہے اس کام سے ممہ کو جتنا وہ سایا تھا اسیس آپ سے تلق ہو کر بولی تھی ماس کے چہرے پہ زیر خند پھیل گیا کم آن ممہ اتنی چھوٹی اور معمولی بات کیا ہے تمہارے نزدیک ماس ممہ نے بھڑک کر کہا تو پرنیا جو ہونٹ پینچے ہوئے تھی بے اختیار آجی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا ممہ نے چونک اس کے چہرے کو دیکھا ممہ کو ایک دم سے چپ لگ گئی ماس نے اتمنان سے ناشتہ کیا تھا پھر نورمل انداز میں وہاں سے چلا گیا جہاں جس نے یہ سب کچھ دیکھا اور سنا تھا آہستگی سے اٹھ کے ان کے نزدیک آ گیا پریشان نہ ہو چچی جان میں آ جاؤں گا پرنیا کو لے کر میرے ساتھ چلئے ماس کو میں سمجھاؤں گا وہ اپنی مقصود انداز میں ان تسلی دے رہا تھا پرنیا وہاں سے اٹھ چکی تھی زینب نے سر اٹھا کر جہاں کو دیکھا وہ آج بھی ویس سئی تھا ہر مسئلے کا حل نکال لینے والا اور کسی کی مدد کو تیار شاید وہ حقیقتن ایسا تھا نیک اور باوقار تو کیا وہ اس کے قابل نہیں تھی ایک سوال ذہن میں اٹھا تھا اور پورے وجود میں بے چینی بھر گیا اس نے سلائس واپس رکھا اور گرسی دھکیل کر اٹھ گئی یہ جانے بغیر کے جہاں کو اس کے اس اقتام نے بھی پریشانی میں ابتلا کیا ہے اسے ایک سلطنت ایک راج دہانی چاہیے تھی محبت میں بھی اس کو کمرانی چاہیے تھی پچھڑنے کا وہ پہلے سے دیا کر چکا تھا اسے میری طرف سے بدگمانی چاہیے تھی وہ پھر سے امتحان پہ امتحان لینے لگا ہے ہمیں اس عمر میں ایک مہربانی چاہیے تھی ادا مجھ کو فقط تھا سرسری ادا کرنا اسے شہرت کی خاطر ایک کہانی چاہیے تھی وہ واپس گھر لوٹی تو باہر موجود گرمی سے ہی نہیں اندر جلدی آنکھ سے بھی جل اٹھی تھی آنکھوں میں مچلتے آنسوں کو اس نے کتنی مشکلوں سے جہاں اور ممہ کے سامنے روک رکھا تھا اور کس عزیت سے گزری تھی یہ بس بھی جانتی تھی یا پھر اس کا خدا پتہ نہیں اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود وہ ماس کی طرف سے خوشکمان کیوں رہتی تھی کسی نئے دھچکے کے لیے خود کو تیار کیوں نہ کر پاتی تھی اس نے بہت زج ہو کر برستی آنکھوں کے ساتھ سوچا تھا وہ اتھا ایسا فلرٹ بھی بد کردار بھی بے باگ بھی پھر وہ کیوں سمجھوتا نہیں کر لیتی تھی اب اگر اسے کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹوران میں بیٹھے دیکھ لیا تھا جو اس پہ کیسے گلے جاری تھی جیسے گودھ میں سوار ہونے کاندھوں پہ چڑھ جانے کو پتاب ہو اس کی تنی بدکلپی کے جواب میں اگر ماس کے ہونٹوں پہ مسکرہت تھی تو کیا عجیب تھا کچھ بھی نہیں پھر وہ کیوں اتنی ہرٹ ہو رہی تھی جبکہ وہ اس نیلما کے ساتھ بھی بدکلپی کی حدوں کو پھلانگتے دیکھ چکی تھے مگر پھر بھی اس کا تیش تھا بے بسی تھی کہ کسی طور نہ قرار پاتی تھی ماس کی رات گئے لوٹنے تک وہ گویا جلے پیر کی بلی بنی اس کے انتظار میں ٹہل دی رہتی تھی ماس اندر آیا تو اسی وقت وہ بہت تھک کر بیٹھی تھی اور چھکے سر کے ساتھ اپنے پیروں میں اتری سوزش کو دیکھ رہی تھی ماس نے اسے نظر انداز کیے اپنے معمول کے کام نپٹائے تھے چینج کرنے کے بعد اس نے قدر دھیان سے اسے دیکھا تھا کیا بے بھی کوئی گنجائش ہے اس کا لہجہ کاٹ تار تن سموئی مگر نا فہم تھا پرنیا نے بیدلی سے اس سر اٹھایا گویا سوالیاں نظروں سے دیکھا کھانا لاؤ گئی یا میں کسی اور کو کہوں وہ سخت جنجلایا ہوا نظر آ رہا تھا پرنیا کی گمان تک نہ تھا وہ اب تک پھوکھا پھر رہا ہوگا گہرہ سانس پھڑتے وہ اٹھی تھی اور کچن کی جانے بھا گئی چائے لیں گے یا کافی دس منٹ بعد وہ اس کے سامنے کھانے کی ٹریل رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی کچھ نہیں مجھے سونا ہے وہ کھانے میں مگن رہ کر رکھائی سے بولا کل کالج جا رہے ہیں آپ پرنیا کے سوال نے ماسک کو سر اٹھانے اور اسے تمسکرانہ نظروں سے دیکھنے پہ مجبور کیا ظاہرہ ورنہ تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے میری میری گھٹنے سے لگ کر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب وہاں آپ کو ایسی بہت ساری میسر آ جاتی ہیں جواب ان پرنیا کا لہجہ بھی زہر آلو تھا پانی کے گلاس کو اٹھاتا ماسک کا ہاتھ اسی زافیے پہ ساکن رہ گیا اس نے چونکر تکھی نظروں سے پرنیا کو دیکھا جس کے چہرے پہ برہمی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے ایسی کسی بات پہ براہ راست تانہ زنی کی تھی اور اپنی ناغواری جت لائی تھی ماسک کو عجیب سے احساس نہیں گھیڑ لیا تو یہ تھی آپ کی اہم میٹنگ کی وجہ شرم تو نہیں آتی ہوگی آپ کو شٹ اپ تم کیا بکواس کریوں انداز ہے تمہیں وہ دھار اٹھا تھا پرنیا نے دہک جانے والی نظروں سے اسے دیکھا ایک بات یاد رکھیے گا ماس اب اگر آپ اپنے ان فضول کارناموں سے باس نہیں آئے تو ممہ کو آپ کی ساری حرکتیں کھول کر بتا دوں گی وہ پھٹ پڑی تھی ماس ایک چٹکے سے اٹھا اور یہ نزدیک آتی ایک ہاتھ بہت جارہانے انداز میں پکڑ کر بے دردی سے اپنی جانب کینچا کیا حرکتیں میری بکو اپنی سرد نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ زور سے پھنکارت ہیں مگر وہ ہرگز خائف نہیں ہوئی آج ساڑھے تین بجے سپر سٹار ہوتیل میں گلاس وال کے ساتھ کی ٹیپل پہ آپ نہیں تھے مکر جائیں وہ لڑکی کون تھی جس کی گھٹیا داؤں پہ مرمٹ رہے تھے آپ آج کے بعد آپ کالیج نہیں جائیں گے سنا آپ نے وہ جواب ان اس سے بڑھ کر زور سے چیخی تو ماس نے تیش سے بھپڑتے ہوئے بے اختیار اس کے موہ پہ زوردار تھپڑ دے مارے پرنیا اکتم سناٹے میں گھر گئی تھی شاید اسے ماس اس درجہ ڈھٹائی کی ہرگز امید نہیں تھی ہاں وہ میں تھا کیوں مگروں تم سے ڈرتا نہیں ہوں کر لو جو کر سکتی ہو اور کالیج جانے پہ پابندی لگانے والی تم کون ہوتی ہو اوقات کیا تمہاری میرے نزدیک وہ تم پہ میں بہت اچھی طرح ثابت کر چکا ہوں اس کی آنکھوں میں کسی درجہ شدید نفرت اور تلخی تھی پرنیا سکتا زدہ سی اسے دیکھتی رہی وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کیا اوقات ہی بھلا اس کی وہ تو اکٹیشو پیپر سے بھی زیادہ حکیر تھی اسے بھی وقت ضرورت دوسری مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے مگر معاہز نے تو اس سے آگے کی سوچیں تک جامد ہو گئی تھی اس رات وہ روئی نہ تڑپی بس اس سکتے کی کیفیت میں رہی تھی شاید واضح اور قطعی انداز میں یاد دلائی گئی اوقات اسے دکھ سے منچمت کر گئی تھی اندھیری رات میں شمہ جلانا بھول جاتے ہو ہماری یاد آتی ہے بتانا بھول جاتے ہو تمہاری ایک یہی عادت پریشان ہم کو رکھتی ہے نظر میں آت جاتے ہو سمانا بھول جاتے ہو تمہارے ہاتھ میں اکثر گلابی پھول دیکھا ہے ہماری راہ میں اکثر بچانا بھول جاتے ہو تمہیں تو لوٹ جانے کی ہی اکثر فکر رہتی ہے مگر جب لوٹ جاتے ہو تو آنا بھول جاتے ہو سنائے تم ہتھیلی پہ ہمارا نام لکھتے ہو مگر جب ہم سے ملتے ہو دکھانا بھول جاتے ہو تیمور کی بھیجی یہ غزل اس نے سرسری نگاہ سے پڑی اور اگلے لمحے انگلی کی جمبش سے اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا اسے واقعی سمجھ نہیں آتی تھی تیمور اس طرح اب اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا اسے کھل کر بتا سکتی تھی کہ اسے کتنی شدید نفرت ہے اسے مگر وہ بتانے سے خائف تھی وہ اس کی پاور اپروچ سے خائف تھی وہ کینا پرور منتقی مرزاش تھا پتہ نہیں اس کے جواب میں کیا کر گزرتا جبکہ زینب اب شاہ ہاؤس کے مکینوں کا اپنی وجہ سے کسی اور اسمائش میں مطلع نہیں کرنا چاہتی تھی جب بھی اس نے اس کی جانب سے مکمل چپ ساتھ لی تھی زینب اگر آج بھی تو مجھ سے نام بلی تو میں لازمان کچھ کر گزروں گا زینب نے اس کے فون کو اگنور کیا تو تیمور نے میسٹ بھیج دیا تھا وہ سکت کپیدہ خاطر ہو رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور بھابی کی پریشان کن صورت نظر آئی تھی زینب نیچے آو جلدی بھابی حیریت وہ یک لک تھراسہ نظر آنے لگی فاطمہ کو چوٹ لگ گئی ہے حسان ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہے مگر تمہیں ساتھ تو ہونا چاہیے ماما بھی گھر پہ نہیں ہے فابی کی بات نے اس کے ہاتھ پیر پھلا دیئے تھے وہ ہواس باقتہ سے نیچے آئی تو فاطمہ کی پشانی سے بہتے خون نے اس کی گھبرات دو چند کر دی کیا ہوا ایسے کیسے چوٹ لگی وہ اپنے دپٹے سے ہی بچے کی پشانی کا خون ساف کرتی رون کی ہو کر بولی تھی ماریا کھلا رہی تھی جانے کیسے چھوٹ کر نیچے گر گئی آئے ہاں پہ گاڑی سٹارٹ ہے حسان اجلیت میں اندر آئے تھا زینب جلدی سے اس کے پیچھے لپ کی جالے فاطمہ کا فیڈر لیے نیچے بھاگی آئیے سارے رستے زینب کی پریشانی دیدنی تھی قریبی کلینک سے مرہم پٹی کراتے ڈاکٹر سے دوا لینے زینب کو اتنی پریشانی کی ویوجود بارہاں محسوس ہوا کسی کی گہری اور پرتپش نگاہوں کے حسار میں گھری ہے مگر اس وقت اس کا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا تھا جب اچانک جانے کسی کونے سے نکل کر تیمور خان نے اس کی راہ روک لی تھی کیسی ہو زینب اس کے لہجے میں لپک اور شدت کے ساتھ بے سبری تھی اور نظریں اوف زینب کا بس نہیں چلا تھا ان خلیز نظروں کی پہنچ سے کیسے دور جا چھپے وہ بے اختیار نہ صرف خود میں سمٹی بلکہ فاطمہ کو سینے سے بھینچ کر خوفزدگی کے عالم میں حسان کی آر میں ہوئی تھی جو اس افتاد پہ کسی قدر بکلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا تم وہاں بیٹھ کر چندہ مہوں کو میری بات سن لوگی تیمور موچوں کو بل دیتی ہوئی تا حکمانہ انداز میں بولا تو تب سے چکرائے ہوئی حسان کو تیش نے آن لیا تھا شٹ اپ چلیں آپا گاڑی میں بیٹھیں بزور سے چلایا تھا پھر سیمی اور ہرنی کی طرح نظر آتی زینب کی کلائی پکڑ کر مضبوط لہجے میں بولا تو تیمور نے ناغواری اور تیش میں مقتلا ہو کر اسے تنفر بھری نظروں سے دیکھا تھا اوئی چیونٹے اکار سے بائی نہ نکل ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر مسئل گرک دوں گا تمہیں اس کے لہجے کی گھن گرج اور پھنکار نے زینب کو دہلا کے رکھ دیا تھا اس نے فکھ ہوتے چہرے کے ساتھ پہلے تیمور کو پھر حسان کو دیکھا جو تیمور کی بات سن کر غصے کی ذات سے لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑا تھا چلو حسان یہاں سے میں کوئی ضرورت نہیں کسے سے جگڑا مول لینے کی مان زینب نے خود کو سنبھال کر حسان کو تقریباً اپنے ساتھ کھینچا مگر تیمور نے بل کھا دیوی تل ملا کہ اس کا حاد پہ کر لیا تھا جو میں نے تم سے کہا وہ نہیں سنا تم نے زینب کو گھورتی وہ زور سے چیخا زینب کی جان ہوا ہو کر رہ گئی یہ پر رونک علاقہ تھا اس پاس لوگوں کی عام دورف تھی اس مفت کے تماشے کی وہ ہرگز بھی متمل نہیں ہو سکتی تھی تمہارے ساتھ میرا اب اس قسم کی زور زبردستی کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے تیمور اس بات کو یاد رکھا کرو ایک چھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ جتلانے والے ناغوار انداز میں بولی تھی بچی جو اس کے کانتے سے سر ٹکائے سو چکی تھی ایک بار پھر اٹھ کر رونے لگی زینب نے اسے نرمی سے تھپکا تھا پھر حسان کو دیکھا چلو حسان ایک بات یاد رکھ نظر ہے میں تم سے اتنی آسانی سے دست پردار نہیں ہوں گا آگے بٹی زینب کو مخاطب کر کے اس نے جتلانے والے انداز میں کہا زینب کے مضبوط قدموں میں لمحہ بھر کو لڑکھڑا ہٹ اتری تھی اکلے پلے وہ پلٹ کر دیکھے بغیر گاڑی میں جا بیٹھی تیمور اٹھتی دھول کو دیکھتا مونچے مروڑتا رہا میرا یہاں اپنے کام سے آنا بھی بیکار نہیں گیا میں کبھی تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گا زینب مجھ سے رشتہ اور تعلق ختم ہوا ہے تمہارا مگر نفرت اور تلخی نہیں حسان کے ذریعے یہ بات گھر کے بڑو تک جا پہنچی اور شاہ اس میں ایک پر پھر گہری تشبیش اور استراب درائیا زیاد ماس سے یہ بات خصوصی سے چھپائی گئی ورنہ شاہ وہ تو تیمور کو قتل کر دینے کے درپے ہو جاتے اب کیا ہوگا اس کا بیس کے کچھ بید نہیں کہ وہ اس سے بہت اگلے اقدام کی بھی بغیرتی کر سکتا ہے ممہ نے آنسو ایک پر پھر اختیار کھو چکے تھے صورتحال اس درجہ کمپیر تھے کہ پپا کو بھی کوئی راست جائے نہیں دے رہی تھی ممہ جان کا حوصلہ دینا بھی ممہ کے آنسوں کو نہیں روک رہا تھا اس کا ایک ہی حال ہے میں فوری کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر زینب کا نکاح کر دینا چاہیے بہت دیر کے بعد پپا بولے تھے اور جو تجویز سامنے رکھی اس نے وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے پر کمپیر سنجید کی کے ساتھ دکھ کی سیاہی بھی بکھیر دی تھی ایسا مناسب رشتہ کہاں سے ملے گا ماز اسی دن سے اسی کوشش میں مجھے تسلی سے نوازہ تھا مگر اب جب میں بھی اسے یہ سوال کرتی ہوں تو نظریں چرانا شروع کر دیتا ہے مطلب واضح وہ ناکام استلاش میں پھر اب جو کمپیر صورتحال ہے اس کے بعد تو اور بھی حتیات کی ضرورت ہے وہ خبیص آدمی تو دوبارہ اس کا گھر پر بات کرنے میں قصر نہیں اٹھا رکھی گا ایسا کون سال ہے جب مرد ہوگا جو یہ سب کچھ جان لے اور پھر اس کے بعد تیمور کا سامنا بھی اسے جیداری سے کرے آپ مان لیں احسان اب ایسا ممکن نہیں رہا ماما زہروں کے تار ہوتے ہوئے بولی تھی صورتحال کی مایوس کن حالت نے انہیں اس درجہ زود و رنج کیا تھا کہ آج کل بات بات پہ ان یوں ہی زبت کھو بیٹھ دیتی تھی شاہستہ خود کو سنبھالو بیٹا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا جہاں ہے نا ہم زینب کا اقد اسی سے کریں گے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پپا جان نے پہلے اٹھ کر ماما کے سرف کو پیار سے تھپک کر تسلی دی پھر پپا سے مخاطب کر زندگی پہلی بار چھوٹے بھائی کی موجودگی میں خود کوئی فیصلہ کیا تھا ورنہ انہیں ہمیشہ خود سے زیادہ اپنے بھائی کی وہم و فراست پر یقین رہا تھا مگر یہ صورتحال ایسی تھی کہ وہ جانتے تھے جو کوئی زینب نے جہاں کے ساتھ کیا تھا اب احسان اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ اس کے بعد اس قسم کا کوئی ایکشن لیتے ان کے اس ایکہ ایکی کے فیصلے کے بعد کمرے میں یکلک سناٹا چھا گیا جہاں ماما حیران اور شش تھی وہاں پپا مسترب اور بے چینل پتہ جنید بھائی پپا جان اور ماما جان سے بہت مطمئن نظر آ رہے تھے نہیں بھائی جانا بیسہ ہرگز نہیں ہوگا جہاں شادی کر چکا ہے وہ بچی مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز ہے میں اس کے ساتھ ہر کس کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا مان پپا نے اپنی خاموشی توڑی تھی اور بھائی کے پہلے فیصلے سے ٹکرا گئے پپا جانے کسی قدر ناراض کی سے انہیں دیکھا تھا زیادتی کیسی مجھے جہاں کی فہم و فراست پر پورا بھروس ہے جب ہی جنید کی بجائے اس کا نام لیا ورنہ اس گھر کے تمام مردوں میں یہی دو مرد ہیں جن سے زینب کا نکاح جائز ہے جہاں ماشاءاللہ سے دو بیویوں میں توازن قائم رکھ سکتا ہے جی بلکل میں نے تو زینب کو ہمیشہ چھوٹی بہن کی نظر سے ہی دیکھا ہے جنید بھائی نے فوراں اپنی پوزیشن کلیئر کی ماما جان پوری طرح سے شہر سے متفق منظر آ رہی تھی البتہ ماما کی حیرانی کی جگہ اب اتمنان لے چکا تھا گویا وہ پپا جان کے فیصلے سے مطمئن ہوئی تھی جو پپا کی نزدیک پہ حصی تھی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں بھائی جان زینب نے پہلے خود انکار کیا تھا جہاں کو مجھ تو آج تک اس وقت کی شرمندگی نہیں بھولی پھر اب نئے سرے سے پپا بری طرح سے زج ہو کر بولے تھے پپا جان نے نرمی و آرستگی کے ساتھ انہیں کندوں سے تھام لیا وہ اس وقت بچی کی نادانی تھی جہاں ہرگز نادان نہیں ہے ہمارا اپنا بچہ ہے ہمارے مشکل و پریشانی کو وہ کیوں نہیں سمجھے گا بھلا لیکن بھائی جان اس وقت جہاں کی بہت انسلٹ اس وقت کو بھول جاؤ احسان آج کو یاد رکھو میں خود جہاں سے بات کروں گا یہ میرا معاملہ ہے اب تم کچھ نہیں بولوگے پپا جان کا تیلہجے میں کہا تو بپا نے ہونٹ پینچ لیا تھے اس مسئلے کا اس سے بہتر حل اور کوئی نہیں ہے احسان اگر ہے تو بتا دو میں اپنا فیصلہ ہٹا لوں پپا جان نے ان کی آزردگی کوخ دیکھتی ویرسانیت سے کہا تو بپا نے نم آنکھوں سے محس ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور سر چھکا لیا تھا دل پہ کسی قسم کا بوز لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا پپا جان نے چھوٹے بھائی کو پیار سے ساتھ لگا کر دھپکا تو بہت خاموشی سے ان کے آنکھ سے آنسو بہن نکلے بے بسیلہ چاری گم اور اپنی شکست کے مظہر پہ آنسو ان کے بڑے بھائی نے محبت سے سمیٹ لیا تھے اس نے جھک کر بیگ میں اپنا آخری سوٹ رکھا اور زپ بند کر کے سیدھی ہوئی تو سانس اتنی سی مشکت سے ہی پھول گئی اس نے جوڑے میں بندے بالوں کو کھول کر انہیں برش سے سلجھایا گاؤں جانے کی جازت ممہ سے اسے بڑی مشکل سے ملی تھی وہ بھی صورت کہ وہ محض ایک دن میں ہی اپنا کام نپٹا کر واپس آنے کی کوشش کرے روبی کی دھندالیوں کی داستان طویل تھی اور پرنیا نے یہ کام جہاں کے سپورٹ کر دیا تھا جہاں کی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ اب کی حویلی اب سکول میں ڈھلنے جا رہی تھی اس کام میں پرنیا کی موجودگی ضروری تھی کچھ اہم عاملات کو انجام دہی کو اسے وہاں جانا تھا جسے وہ بہرحال ڈیلیوری کے بعد پر بھی ڈال نہیں سکتی تھی جب بھی نہ چاہتے ہیں ممہ کو اسے اجازت دینا پڑی تھی تو وجہ پاپا کی فیورٹ تھی جنہوں نے ممہ کی تشویش کے جواب میں ایک قطعی انداز کو اپناتے بھی کہا تھا پرنیا کو اپنے بیٹے کی پابند کرنے کی ضرورت نہیں ویگم صاحبہ محترم کے جو ازائم اور حرکتیں ہیں ان سے تو کسی خوش فہمی کے شکار نہیں ہوں پرنیا اپنے پیر مضبوط کرنا چاہتی اسے ایسا کرنے سے مت رکیں زینب کے بعد مجھے پرنیا کی ہی سب سے زیادہ فکر رہتی ہے تو اس کی وجہ آپ کی بیٹی کی نا اہلی اور لب پروائی ہے تب ممہ کو خاموش ہو جانا پڑا یہ حقیقت تھی کہ ماز کا رویہ شدید تھا اور پرنیا پہ ہر ستم آزمارا رہا تھا ممہ جیسے ہارسی گئی تھی اس معاملے کو سو دھارتے درائیو دھیان سے کرنا بیٹے اور کوشش کرنا آج نہیں تو کل لازمان واپس آجو بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر یہ معاملہ بھی اہم ہے ورنہ یہ حالت ہرگز اتنے لمبے سفر کے لیے مناسب نہیں ممہ جہاں کو تعقید کر رہی تھی جب اپنے دھیان میں ماز وہاں آیا تھا ممہ کی آخری پار پچھوں کا کون کہاں جا رہے پرنیا جا رہی اپنے گاؤں ممہ نے تو ان ارہن نہیں جواب دیا تھا کیوں اس کے پشانی پھی لا تعداد بل پڑ گئے کام ہے ضروری ممہ کا لہجہ حنوز تھا اس نے بھڑک کر اٹھنے والے انداز میں انہیں دیکھا آپ کو پتہ ہے نہ مجھ اس کا مو اٹھا کر ہر جگہ چلے جانا پسند نہیں آپ کو تو وہ خود بھی پسند نہیں اب کیا کیا جا سکتا ہے ممہ نے سرد آبھری تھی لہجہ دکھ کی شدت سے بھنچا ہوا تھا ممہ نے چونکر انہیں دیکھا اور اگلے لمحے کسی سوچ نے ان کی آنکھیں سلگا ڈالی تھی میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے کان بھٹی رہتی ہے میرے خلاف مگر اس وقت آپ اسے صرف یہ بتاتے کہ گھر سے قدم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھنکار کر بولا تو ممہ کو بھی غصہ آ گیا تھا ایرام سے بیٹھے روماز اس پر پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا آپ نہیں کہہ رہی تو میں خود کہہ دیتا ہوں اس سے وہ ایک چھٹکے سے موڑا اور ممہ کو پکارنے کی باوجود نہیں رکا تھا ٹھوکر سے دروازہ کھلنے کی آواز پر پڑھنیاں جو چادر اوڑ رہی تھی حیرانی سے موڑیوں سے لال بھبو کا چہرے کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر بھی نظر انداز کر کے اپنے کامیں مشکول ہو گئی تو ماس تن فن کرتا اس کے سر پہ آ کر چڑھا تھا کہاں جا رہی ہو تم اپنے گاؤں پرنیاں نے مختصر جواب دے کے جھک کر بیک اٹھانا چاہا تو ماس نے زوردہ ٹھوکر سے اڑا کر بیک دور اچھال دیا تھا مجھ سے پوچھا تھا تم نے How dare you اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی ماس کے ساپ کو جھٹکا لگا آپ جو کچھ کرتے پھرتے ہیں وہ اسے اجازت لے کر کرتے ہیں وہ جواباً تلخی سے بولی تو ماس کا ہاتھ ایک بار پھر اس پہ اٹھ گیا تھا وہ اتنا شدید تیش اور جنجلات مبتلا تھا کہ اپنی اسخامی کا اسے احساس تک نہ تھا علاقہ کبھی وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے کو سرسر بزدلی گردانتا تھا پرنیاں ہل کر رہ گئی گال پہ ہاتھ رکھے آنکھوں میں آنسو لیا وہ سن کھڑی تھی اسے اپنی بیمائیگی کا ایک بار پھر بہت اچھی طرح اندازہ ہوا تھا وہ قدم قدم پہ اسے یوں زلیل کرنے پہ تل گیا تھا کہیں نہیں جاؤگی تم جب اپنے ہلیے پہ دھیان لے لیا کرو پہلے ماس کا لہجہ صرف سر نہیں تھا تنزیہ بھی تھا پرنیاں کے وجود پہ چھایا سناٹا ایک چھناکے سے ٹوٹا تو اس کی جگہ تیش اور ہجان نے لے لی تھی میں جاؤں گی آپ ہوتے کون ہے مجھے روکنے والے وہ حالکہ پل چیخی تھی اسے اپنے سامنے سے دھکیل کر سرس سے دروازے کی جانب دوڑی تو ماس نے ایک دم اسے بے دردی سے دبوچ لیا میں کون ہوتا ہوں نکہ نامے پہ سائن کرتے ہو یہ بات تمہیں اپنے ددہ سے پوچھنی چاہیے تھی جنہوں نے تمہیں میرے سپورٹ کیا تھا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے ہر صورت یہاں سے جانا ہے پڑنیا نے جیسے اس کی بات نہیں سنی تھی اس کی گریفت میں مچل کر شدتوں سے چھلائی جانا چاہتی ہو یہاں سے اوکے فائن جاؤ لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اس وقت اس گھر کی دہلیس پار کی تو میرا تم سے ہر رشتہ ختم جاؤ چلی جاؤ بلکہ نہیں میں خود چھوڑ کر آتا ہوں ماس جیسے ہواسوں میں نہیں رہا تھا جبکہ پڑنیا کی ساری تبانائیاں اس کے الفاظ نے نچوڑ لی تھی وہ بھی اختیاری بے بسی کے شدید احساس سمیت رو پڑی مگر ماس نے اس کی امزامت کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا وہ یوں یہ گھسیٹے بھی کمرے سے نکال کر سیڑھیوں سے نیچے کھینچ کر لیا پڑنیا کی سسکیاں بے بسی کی انتہا پہ جا کر بلند چیخوں میں ڈھل گئی تھی وہ ماس کی سب منت نہیں کری تھی بلکہ اسے معافی بھی مانگ رہی تھی مگر وہ تو جیسے کچھ سننے سمجھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے یہ آ رہی ہو گیا تھا بہت شوق ہے نا تو میں مجھ سے الگ ہونے کا مجھ سے طلاق لینے کا میں تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں وہ پھنکار پھنکار کے کہہ رہا تھا اس کی تلخ آواز اور پڑنیا کی خوف صدقی کہ عالم میں نکلتی چیخوں پہ ہی سب حیران پریشان ہونک سے اپنے اپنے جگہ سے اٹھ کر وہاں بھاگے آئے تھے اور صورتحال کی غیر معمولی گھمبیر تانے ہر کسی کو ششت کر کے رکھ دیا تھا زاروں کے تار ہوتی ہوئی وحشت صدا پر نیاوں سے زبردستی اپنے ساتھ گسیٹ کر لاتا ہوا ماز جس کی چہرے کی خشونت پر ہمی اور الفاظ کی سنگینی نے سب سے پہلے ممہ کو حرکت میں آنے پر مجبور کیا وہ آگے بڑی اور زناٹے کا تھپڑ ماز کے موپے دے مارا کیا بکواس کر رہے ہیں ماز آپ کو اندازہ ہے ارے ہم تو پہلے والے دھچکی سے نہیں سم لے تم پھر سے ہمیں اس طرح مار دینے کی خواہش مند ہو گئی ہو چھوڑ تو بچی کو اور چلے جاؤ یہاں سے ماز آپ نے ہمیں زندہ درگور کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ممہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی ماز ان کے تھپڑ اور پھر ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ بے حق تک کھڑا رہ گیا توہین حجالت سب کی اور رنج نے اسے شکل ڈالا تھگویا تھی متوجہ تھے وہ ساکن کھڑا رہا تھا پھر کچھ کہے بغیر ایک چھٹکے سے پلٹ کر باہر چلا گیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کے دل و دماغ میں کیا سما گئی تھی یہاں حالات بہت کرٹیکل ہے ممی آپ سمجھیں تو سئی یہاں لے فون پہ میسس افریدی سے بات کرنے مصروف تھی اور خاصی جنجلائی ہوئی تھی اور اسے ہر صورت لاہور بلا رہی تھی تاکہ اسے ٹریٹمنٹ مل سکے سمجھتی تم نہیں ہو بیٹی تمہاری زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور تم لا برواہی برت رہی ہو جو بھی حالات ہے تم فوراں یہاں پہنچو ورنہ میں خود لینے آ جاؤں گی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی ممی یہاں حالات بہت پریشان کن ہیں میرا ایسی صورت میں آنا ہرگز مناسب نہیں پھر میں ٹھیک ہوں ٹریٹمنٹ اتنا بھی ضروری نہیں ہے حالات سمب لیں گے تو آ جاؤں گی یہاں کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ میں بلڈ گرنسر کی مرز میں مبتلا ہوں آپ کا یہاں آنا اس راز کو افشا کرنا ہوگا جو میں بہرحال نہیں چاہتی وہ ان کی کسی بات کے جواب میں بہت چڑھ کر کہہ رہی تھی اپنے دھیان میں اندر داخل ہوتے جہاں نے اس کی اس آخری بات پہ تھٹک کر جالے کو دیکھا جس کی نگاہ اسی لمحے اس پہ اٹھی تھی اس کا رنگ جس طرح سے اڑا تھا اس نے جہاں کی حیرت کو شدید ترین گھبرات میں نڈھال دیا تھا سرہ زیالے سرہ سیما سی اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہو گئی چائل آتیوں آپ کے لئے اس نے اپنی گھبرار پہ قابو پا کر جیسے وہاں سے راہ فرار ڈھونڈ لی تھی جہاں نے ایک دم سے اس کی کلائی تھام کر اپنے مقابل کیا تم کہہ دو یالے ابھی جو تم نے کہا وہ جھوٹ تھا سرہ سر جھوٹ اس کی آواز میں ہی نہیں آنکھوں میں بھی ایک وحشت سی سے مٹ آئی تھی کتنا پریشان نظر آ رہا تھا وہ یالے اسے دیکھے گئی ایک عجب سی ڈھنڈک انوکھا سکون اس کے اندر اتر گیا وہ سب جھوٹ تھا شاہ سرہ سر جھوٹ اس کے چوڑے سینے سے سر ٹکتے ہوئے وہ خاموش سرگوشی سے مشابہ آواز میں بولی تو جہاں نے بے اختیار اسے باہوں میں بھڑ لیا تھا اسے جھوٹ مت بولو یالے پلیز وہ جیسے رو پڑا تھا زنگی کے اس مقام پہ آ کر کیسا عجب انکشاف ہوا تھا وہ اسے کھو دینے کی خیال سے پاگل ہونے لگا تھا کینسر لا علاج مرز تو نہیں یالے نے بہت محبت سے کہتے اس کے سینے سے سر اٹھایا اور اس کے بالوں کو سہلا کر گویا اسے تسلی دینا چاہیے جہاں اسے دکھ سے بھری خوف سے چلکتی آنکھ اسے بار دھا دیکھتا رہا پھر کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اور اسے اپنے ساتھ لے لیا تھا اج سرے نو سارے ٹیسٹ مرز کی تشخیص یالے تھک سی گئی میرے پاس بہت کم وقت ہے شاہ اس نے بلاخر اس کے سامنے جیسے کسی جرم کا اطراف کر لیا جہاں کی آنکھوں میں کرب سے مٹایا تم نے چھپایا کیوں مجھ سے جہاں کو اس کی ساتھ رواہ رکھی جانے والی تمام بلسلوکی کے احساس نے بے چینی اور بے قراری مبتلا کیا تھا میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی شاہ اس کے رسان سے کہنے پہ جہاں کے اندر عذیت کا گہرا حساس گہرا ہو گیا اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے اس کے سوال نے یالے کے ہونٹوں پہ تھکی ماندی مسکان سے جا دی تھی یہ سوال نہ کریں پلیز شاہ کیوں جہاں کے یہ نگاہوں میں ہزاروں سوال مچھلوٹے تھے میرے پاس الفاظ نہیں کہ بتا سکو مجھا اب سے کتنی محبت ہے اس کے جواب میں جہاں گنگ کر دیا تھا اس نے جانے کس جذبے کے تحت یالے کو اپنے باؤں میں بھر کے بھینچ لیا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا یالے میں نے آج تک اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگا زینب کو بھی نہیں اس کے باوجود کہ وہ میری شدید خواہش تھی اس دعا کے راستے میں ہائل اس کی مرضی ہو گئی تھی جو میں نہیں تھا مگر میں اب تمہیں اپنے لئے اللہ سے مانگوں گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا یالے اس کے باوجود کہ تمہاری بیماری آخری سٹیج پہ ہے مگر میں اس سے مانگوں گا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ رات گئے لوٹا تو بہت دکا ہوا تھا اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ کوئی اس کے انتظار میں جاگ بھی رہا ہوگا آج اس کی شوٹنگ لیٹ نائٹ تک جاری تھی وہ کبھی بھی رات کو شوٹ کرانے کے قائل نہیں تھا مگر آج مجبوری تھی ایک تو سین ہی رات کے تھے دوسرا لاسٹ اپیسوڈ تھا سیریل کا اس کے ایک ہفتے بعد آنئر ہو جانا تھا پچھلے کئی مہینوں سے وہ اسی کام کے سلسلے مشروف تھا اور وہ رانیا اس کی ہیروین ہی تھی جس کے ساتھ اس روز پرنیا نے ہوتیل میں سے دکھا تھا پرنیا پلے میں ہی نہیں سچ مجھ بھی اس پہ فیدا ہو گئی تھی جتنی حسین تھی اس سے بڑھ کر چھچوری ماز ایک پلے کر کے ہی اس کام سے اکتا گیا تھا حالانکہ جب اسی یہ آفر ہوئی تو وہ بلکل بھی سنجیدہ نہیں تھا مگر پھر پرنیا کو جلانے کے لیے اس نے یہ آفر قبول کر لی تھی پرنیا جو اپنی تمام تر بیعتنائی ہر تنمی اور تیکھے ترشیب پر نخوت انداز و اتوار کے ساتھ اس کی دل پر حکمرانی کرتی تھی کتنا جاہا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ترائی اسے اگنور کرتے غافل ہو جائے اس سے مگر یہ جو دل تھا مشاڑے آ جاتا تھا اس کی توجہ اور محبت کی ہی طلب کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس کو زج کرنے کا ہر حربہ استعمال کر چکا تھا جیسے وہ پگھل جائے اس کی طرف جھکائے مگر وہ بہت زدی تھی یا شاید زدی نہیں تھی بس اسے ماں سے محبت نہیں تھی یہ خیال اتنا زوراور تھا اتنا وقتا کہ وہ ٹوٹ کر بکھرتا چلا گیا اس نے ہر ہر زابیہ سے پرنیا کو پرکھا تھا شاید وہ اس کے سامنے اعتراف کر لیتی مگر اسے ہر طرح سے شکست کا سامنہ کرنا پڑا وہ صرف ایک بار اس کی سم چکی تھی ایک بار رجوع کیا تھا وہ بھی ممہ کے کہنے پہ اس نے جانا تو اس کے اندر آکھ سلگ اٹھی اسے یہ کمپرومائز نہیں چاہیے تھا وہ اتنا گیا گزرا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سمجھوتی کہ بنا پہ زن کی گزارتی پھر جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں پھر سے بار بار اس کی سمت متوجہ ہوتا رہا تو اس خوش فہمی میں کہ شاید پرنیا کو اسے محبت ہو جائے مگر وہ گوشت پوست سے بنی بہت حسین لڑکی تو کوئی پتھر تھی زنگلاک چٹان جیسے سر ٹکراتا وہ خود پاش پاش ہو رہا تھا جب بھی اس نے یہ کوشش ترکی اور اسے پاش پاش کرنے کو اس پہ ضربے لگانا شروع کر دی مگر وہ بتا نہیں کس متی سے بنی تھی اثر ہی نہیں ہوتا ماز جیسے ہار گیا تھا تو خود دھوٹ گیا اس پہ ممہ کا اس دن کا انتہائی شدید ہے دعمل ایک لمحے اس کا چیز چاہا تھا شدید زلط کے بعد خود کوشی کر لے پرنیا نے اسے ممہ کو چھین کر اس کا دوسرا بڑا نقصان کیا تھا وہ کہاں تک پرداشت کرتا مگر پھر اس نے خود کو کمپوسٹ کر لیا تھا اب وہ مچور مر تھا وہ جذباتی سا نو مر لڑکا نہیں تھا ان باتوں پر ڈیس ہارٹ ہو کر ایسے اقدام اٹھا لیتا جب بھی اس نے گھر چھوڑنے کی شدید سوچ کو بھی چھٹک دیا وہ پہلے ایک طرح ہنس بول کر بات نہیں کر سکا اس کے اندر جیب سے سناٹے اتر آئے تھے ممہ کوشش کرتی تھی پرنیا سے اس کا سامنا کم سے کم ہو شاید یہ پرنیا کی اپنی بھی خواہش تھی ماز کو اب ان باتوں سے فرق نہیں بڑھتا تھا اس نے محسوس کرنا چھوڑ دیا کہ پرنیا اس کی موجودگی میں کمرے میں آتی ہے یا نہیں اس وقت بھی وہ گاڑی پاوٹکوں میں روک گئے سیڑھیاں چڑھ کر اندرونی حصے کی جانب آیا تو شاہ ہاؤس کے درو دیوار پر سناٹہ تاری تھا وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھتا ممہ کی آواز پر بساختہ ٹھٹک کر تھم گیا ماز اتنی دیر کیوں کر دیا اپنے آنے میں بیٹا ممہ اسے ساکن گھڑے دیکھ کر خود اس کے قریب آ گئی تھی لہجے کی نیرمی و حلاوت میں شرمینگی کے ساتھ ازالے کے احساس کرنگ بھی غالب تھا کام تھا مجھے وہ انہیں دیکھے بغیرہ استگی سے بولا تھا جلدی آ جائے کرو بیٹا شہر کی حالات کا تو پتہ ہے آپ کو میں تو خود خواہش مندوں کسی روز کسی ایسے حدثے کا شکار ہو جاؤں جن سے اخبار بھرے ہوتے ہیں وہ ہرگز ایسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا ممہ کو جنجوڑنے کا باعث بندی مگر زبان سے فسل گئی تھی شاید وہ اتنی ہی زرد و رنج ہو رہا تھا ماز ممہ موپے ہاتھ رکھ کر یوں نیچے بیٹھ کے جیسے یک لکت کھڑے ہونے کی حمت نے جواب دے دیا ہو ماز نے گردن موڑ کے انہیں روتے ہوئے سپارٹ نظروں سے دیکھا ان تمام آسووں کو کسی ایسے وقت کیلئے بچا کر رکھے ماما وہ صفاقی کی انتہا کو چھونے لگا ماما اس کی سسکیاں تیز اچکیوں میں ڈھلیم اگلے لمحے وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی خدایہ سبک دکھانے سے پہلے مجھے موت دے دے اگر آپ کو ماما کو دکھ دینا ہے تو اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے بیٹھے وہ یوں ہی بلکتے ہوئے بولی تھی ماس کے چہرے پہ زہر خان پھیل گیا وہ طریقہ جو آپ نے مجھے دکھ دینے کو اختیار کیا وہ آپ کے اپنے بیٹے سے عزیز ہو گئی ہے وہ دبے ہوئیے لہجے میں چیخا ماما نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا اور بے تہاشا چومتے ہوئے بولی تھی مجھے ماف کر دو بیٹے مجھے شاید اس دن ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا نہیں آپ کو پورا حق حاصل ہے مگر اس عورت کے لیے نہیں وہ اسی شدید انداز میں پھر چیخا تھا I'm sorry بیٹے again sorry ماما نے پھر کہا تو وہ سخت آجز ہو گیا تھا مجھے گنے گار مت کرے ماما میں اس روز پریشان تھی انہوں نے جیسے وضاحت دی مجھے اندازہ ہے ماس نے ٹھنڈا سانس کینچا کھانا نہیں کھاؤگے انہوں نے اس کا ہاتھ تھم کر پوچھا اور کچن میں لے آئیں پڑھنیا کو ماف کر دو بیٹے بس تو مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے ماما نے اس کے آگے کھانے کی ٹھے رکھتے ہوئی آجزی سے کہا تھا ماس کے چہرے پہ زہر خین پھیل گیا میں اسے بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر چکا ہوں ماما don't you worry اس نے گہرا سانس بھرا پھر انہیں دیکھ رہا استگی سے بولا تھا میرے ایک دوست ہے ماما بہت قابل ہے خوبصورت بھی اور پڑھا لکھا بھی بہت ذرا فیملی بیکراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں ہے تو پھر ماما حیران نظر آئیں میں چاہتا ہوں زینب کے لیے ماما ہم سے اسے فائننشلی سپورٹ بیٹے آپ پچھلے دنوں گھر پہ نہیں رہی ہونا ورنہ آپ کو بتا دیتی آپ کی پپا جانے زینب کا نکاح جہاں سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے ماما کے جواب نے ماس کو بھنچکا کر ڈالا تھا وہ اگلے کئی لمحے کچھ بولنے کے قابل نہیں ہو سکا جے کو پتا ہے خاصی تاخیر سے وہ بولا تو حیرت اس کے لیے لہجے سے ہنوز ظاہر تھی نہیں فیلحال یہ بات بزرگوں کی بیچ ہے یا پھر جنید تھے وہاں جے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماما اس سلسلے کو یہیں ختم کر دیں اس کا لہجہ دور ٹوک اور گتائی تھا ماما نے مسترب اور حیران ہوگر اس کی شکل دیکھی تھی مگر کیوں آپ جانتے ہیں ماما یہ میری شدید خواہش تھی ان کے لہجے میں احتجاج اور بے بسی بیک پک ترائی مگر یہ زینب کی خواہش نہیں تھی ماما اور میں دوسری بار جے کی تظلیل نہیں ہونے دے سکتا آپ بھول گئی ہوں گی جو کچھ ہوا مگر جے جہاں ایسا بچہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے قربانی مانگی جائے ماز نے کسی قدر تلخی سے کہا تھا ماما نے کرب انگیز نظروں سے اسے دیکھا پھر ہونٹ پھینچ لیا یہ قربانی نہیں شاہو اور اس کی بھلائی کو اٹھایا گیا ایک قدم ہے ہم ایک بار پھر کوئی اور رسک نہیں لے سکتے آپ کا دوست بہت اچھا ہوگا بیٹے مگر ہمیں اب کسی غیر پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے ماما نے تیمور والی بات پر رسان انداز میں اس کے سامنے رکھ کر کہا تو ماز کم سمسہ ہو کر رہ گیا ماما نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا کیا آپ اپنے دوست کو یہ مجبوری پہ بتا دوگے کیا وہ اتنا عالی ظرف ہوگا کہ پھر بھی زینب کو قبول کر لے اور تیمور جیسے برے انسان کا سامنا کرنے کی حمد پر پیدا کرے اپنے نظر ماز نے بینجیوی ہونٹوں سے انہیں دیکھا پھر تھنڈا سانس پڑا آپ کی بات مان لی ماما جی عالی ظرف بھی ہے اور یہ کہ یہ خاندان کی پہلائی کو اٹھایا گیا ایک قدم ہے مگر کیا اس صورت تیمور جیسے انسان کی انتقام کے نشانے پر جے کو لا کھڑا کرنا ہمیں زیب دیتا ہے ماز نے ایک بہت اہم سوال تلخ ان کے سامنے رکھا تیمور خان بہرحال خدا نہیں ہے ماز حسین کے کسی کی زنگی موت کا فیصلہ کرنے لگے ماما کی بجائے یہ جواب آپا جان نے دیا تھا جو اسی وقت شاید وہاں آئے تھے ماما کے ساتھ ماز نے بھی چونکر انہیں دیکھا ماما جلدی سے اٹھی تھی بھائی جان آپ اس وقت بھابی بیگم کی طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں ڈانٹ وری میں ماز کو ہی دیکھنے آئے تھا آج بہت آخیر سے آئے بیٹے جی پابا جان کام کے سرسلے میں دیر ہو گئی تھی اس وقت کون سا کام گھٹتے ہو پابا جان نے علج کی اسے دیکھا ماز نے مسکراہت تباہی اگر وہ کام کی نوئیوں تو انہیں بتا دیتا تو انہوں نے اسی وقت اس کی طبیعت صاف کر دینی تھی میں کئی دنوں سے آپ کا منتظر تھا بیٹے سوری پابا جان کہ یہ کیا بات تھی وہ اٹھ کر ان کے نزدیک چلایا آپ جہاں کے دوست ہونا جہاں کو اس بات پہ امادہ کرو پابا جان کی بات پہ بلکہ اس کڑی ذمہ داری نے ماز کو پشانی ارکریز کر دی وہ ایک دم سے ہونٹ پھینچ گیا تھا تو آپ بھی جانتے ہیں پابا جان کی کس درجہ دشوار امر ہے اس کی ہونٹوں پہ شکستہ مسکان بکھری اب بات کو سمجھو بیٹے میں اگر جہاں سے بات کروں گا تو وہ اسے حکم کا درجہ دے گا کچھ نہیں بولے گا مگر تم دوست ہو اس کے اس سے کرے دو ذرا پابا جان نے گویا اپنی بات کی وضاحت کی تھی ماز نے محصر ہلا دیا تھا انا خودداری کی بات نہیں تھی اسلام میں اس کی ممانعت نہیں تھی حضرت بی بی آمناز رضی اللہ عنہ کا رشتہ ان کے والد گرامی خود لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کے پاس حاضر ہوئے تھے ماز نے پہلی بار جہاں کو فورس تک کیا تھا کہ وہ اس میں کباہت نہیں سمجھتا تھا مگر اب کے معاملہ کچھ اور تھا وہ جہاں کے سامنے اس بات کو کرتا ہوا شرم سار تھا تو وجہ زینب کا اس سے رواہ رکھا جانے والا سلوک تھا اب کرو گے نا بات پیٹے میں چاہتا ہوں یہ کام جلدی جتنا ہو سکے مناسب ہے اوکی پاپا جان میں بات کروں گا اس نے رسان سے کہا تو پاپا جان اکتب مطمئن نظر آنے لگے مگر ماس کا اس ملال بڑھ گیا تھا میرے چہرے پہ انگنہ تحریریں ہیں ہر ستر میں ہزاروں مزمل خواب ان خوابوں کی ٹہنیوں سے لپتے خار گلاب ایسے بہت ہی ستم رسیدہ کسی بہت بھوڑے فقیر کے جیسے حسن کا قاسہ بہت سی دعاوں سے ویران ہے سراب ہونے کا منتظر زوردار بارش کا طلبکار آئینہ جب بھی دیکھوں تو میرے چہرے پہ انگنہ چھریریاں بے شمار سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں تکیوئی بیمار آنکھیں کسی شفایاب لمحے کی منتظر میں ابھی بھوڑے فقیر کے جیسی ہوں تم نے میرے قدموں تلے گرم ریت بچھا دیا وہ کھڑکیے میں کھڑی تھی اس کی نگاہیں زینب کے خزار عصید وجود پہ جم کر رہ گئیں کتنی حسین تھی وہ جب جالے نے اسے پہلی بار دیکھا تھا ترو تاسا مہکتی و گلاب کی کلی کی طرح سے دلکش اور حسین مگر اب اسے دیکھ کر کسی کھنڈر اور ویران نمارت کا خیال آتا تھا اسے دیکھتے ہی جالے کے ذہن میں اس نظم کے مصرے بازگشت کر کی طرح گونجتے چلے گئے تھے من کسی سم سے نکل کر جہاں اس طرف آ گیا وہ زینب کی باہوں میں ہمکتی فاطمہ کو پیار کر رہا تھا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر زینب سے فاطمہ کو لے لیا تھا پل دو پل کی بات ہی پھر زینب آگے پڑ گئی مگر یالے نے دیکھا تھا وہ دونوں ساتھ کھڑے تھے تو ماما کی نظریں ان کی جانے بھی اٹھیں تھیں ایک خواہش تھی جو ان کی نگاہ میں ہمکتی تھی وہ خواہش جالے ان جانے میں سہی مگر جان گئی تھی اس رات جب وہ پانی لینے کے چن میں آئی تھی اور ماز پپا جان امرمہ کی باتیں نہ چاہتی بھی اس کی سماعتوں میں اترتی چلی گئی تھی کتنی بحشت اتری تھی تب اس کے اندر کیسی تشنگی جس کے آگے حلک میں کانٹے ڈال دی پیاس بھی اپنی حصیت کھو بیٹھی تھی جہاں کوئی شیئر کرنے کا خیال بھی سوہانے روح تھا وہ اس ساری رات تڑپی تھی جب کسی طور قرار نہیں آیا تو جان اماز پہ کھڑی ہو گئے اپنے رب کے حضور اپنی گزارش پیش کرنے لگی کہ یہاں شاہ اس کے باسیوں نے تو اس سے رائے لینا بھی گوارہ نہیں کیا تھا پھر کیا کہتی وہ ان سے جگرتی کیسے کہ آج تک وہ کبھی اپنے حق کے لیے ڈٹھی نہ سکی تھی اسے یہ سلیکہ نہ آیا تھا کچھ نہ سوجا تو اللہ کے دربار میں چلی آئے اپنی گزارش لے کے ہچکیاں آنسو آہیں وہ کتنی بیچین تھی کس طرح مسترب ایک ہی التجاہ ایک ہی دعا کسی طریقے یہ نہ ہو وہ جہاں کو بانٹ نہیں سکتی تھی مگر پھر ٹھٹک گئی اگاہی کرب بن کے اس کی رگوں میں سرائیت کر گئی وہ تو ایک گرتی ہوئی امارت تھی جو ہر لمحہ مسمار ہو رہی تھی وہ بھلا کب تک جہاں پہ جارہ داری جمع سکتی تھی پھر کیا مزائقہ تھا اگر وہ خود سے یہ نئے کام کرے اللہ مجھ میں حوصلہ نئے میں برداشت نہیں کر سکتی اس نے یہ دعا مانگنے اپنے الفاظ میں دھیان دیا تھا وہ کام کہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی اللہ کا وعد ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا اگر اور برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ نے مرد کو چار شادیوں کی اجازت کیوں کر دی سوال اٹھا تھا اور ہر اللہ ہر کے ظالم نہیں ہے جواب بھی مل گیا تھا وہ مضمل سے آن سو پھوچ کر مسکرا دی میرے اللہ مجھے حوصلہ دینا میں یہ کام زینب کے لیے نہیں کروں گی میں یہ کام شاہ کے لیے بھی نہیں کروں گی کہ وہ زینب کو پسند کرتے ہیں میں جانتی ہوں میں یہ کام تیرے لیے کروں گی اور اگر ہم تیرے لیے کوئی کام کریں تو تو ہی بہترین اجر اتا فرمانے والا ہے ایک لمحہ تھا اگاہی کا ایک لمحہ ہی ہوتا ہے ہدایت کا جو اسے اتا ہوا تھا وہ خوشبخت تھیرائی گئی تھی یہ اس نے جان لیا تھا جالے تم تیار نہیں ہوئی ہو جہاں اندر آیا تو اسے انوز سولیہ میں دیکھ کر زیچ ہوا تھا ابھی کچھ دیر قبل اسے ہسپٹل چیک اپ کے لیے لے جانے کا کہہ رہا کر تیار ہونے کا کہہ گیا تھا آپ ابھی زینب کے پاس کھڑے تھے نا شاہ آپ کو پتہ آپ اور زینب ساتھ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگتے ہیں وہ اس کے نزدیک آئے تھی اور اس کے کوٹ کے بٹن سے کھیلتی ہوئی بولی تو جہاں جیسے سناٹے میں گھر گیا تھا اسے حقیقتاً جالے کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا آپ کو کبھی کسی نے یہ بات اس سے بہلے بتائی نہیں ہے کیا جالے نے اس کا کوٹ مٹھی میں دبوج کر ہلکے سے جھٹکا دیتی ہوئی گویا اسے بولنے پر اکسایا جہاں ایک دم سے بڑا کٹا تھا وٹ نانسنس جالے تمہیں شاید خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم مجھے اندازہ ہے میں نے بہت زود سمجھ کے یہ بات کیا آپ یہ بتائیں میری ایک بات مانیں گے جالے کی سنجیدگی میں فرق آیا تھا نہ اتمنان میں جبکہ جہاں صحیح مینوں میں سرطاپہ ہل کر رہ گیا تھا کونسی بات وجہ سے خود پر بہت ضبط کر کے بولا تھا پہلے وعدہ کریں مانیں گے جالے کی سرار پر جہاں کا ماں تھا ٹھنگا تھا ایسی کونسی بات ہے اس نے موتات انداز کو اپنایا پرامس تو کریں جالے نے مسکرا کر کہتے ہیں اپنے نازک ساہاد اس کی جانے بڑھایا جسے جہاں نے بہت جذب سے تھاما پھر اسے نرمی اور ایسے کیسے چوم لیا تھا میں وعدہ کرتا ہوں میں ساری چند کی تمہارے ساتھ میں بھاؤں گا تمہاری بے وکوف ہوں نہ باتوں کے باوجود جہاں نے جیسے کچھ دیر قبل زینب والی بات کا حوالہ دیا تو جالے نے نرازگی سے اسے دیکھ کر مو پھولا لیا تھا آپ کے خیال میں میں بے وکوف ہوں وہ نے روٹے پن سے بولی جہاں نے مسکراہت دبائی پہلے نہیں تھا یہ خیال ابھی ابھی یقین ہوا ہے وہ پھر اسی بات کا حوالہ دی رہا تھا جالے نے زیچ ہو کر اسے دیکھا تھا آپ مزاک اڑا رہے ہیں میرا اور سیریس بھی نہیں ہیں جبکہ میں بے حد اہم بات کرنے والی تھی ہے جب آپ سیریس ہو تو بتا دیجئے گا جالے نے بے اتنائی کی حد کر دی جہاں تو بکھلا اٹھا تھا اوفو اتنا غصہ چلو خیر آئم سیریس ناو وہ لو کیا بات ہے جہاں نے خود پہ دانستہ سنجیدگی کا خال چڑھا کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا جالے کچھ دیر اسے جانچتی نظروں سے دیکھتی رہے پھر گہرا سانس بڑھا آپ زینب سے شادی کر لیں جہاں کا دل ہی نہیں وہ خود بھی دھک سے رہ گیا تھا پہلے اس کا چہرہ متغیر ہوا پھر بے تہاشا سرخ ہو کر دہک گیا ایک کیسا فضول مزاک ہے ہنی وہ جو سنجیدہ نہیں ہو پا رہا تھا خطرنا قسم کی سنجیدگی سمیت کر بولا تھا یہ مزاک نہیں ہے شاہ آپ کو اندازت ہوگا کہ گھر میں اس درجہ کس درجہ وجہ سے تینشن پھیلی ہوئی ہے تیمور کی وجہ سے سب کس قدر اپسٹ ہیں اور ایسا کچھ نہیں شاہ میں خود سے حساس میری بات دہان سے سنو یالے اور اچھی طرح ذہن نشی کر لینا آج کے بعد میں تمہارے موزے یہ بات نہ سنو وہ جس خوفناک سنجیدگی کے حصار میں تھا یالیو سے قدر آجز دھوٹھی تھی this is not fair شاہ آپ ایسے نہیں ہیں اس نے جیسے سخت احتجاج کیا تھا جوابا جہاں نے اسے سخت اور تعدیبی نظروں سے دیکھا تھا میں نے کہا نہ تم یہ بات نہیں کرو گی دوسری اہم بات یہ کہ تم کچھ نہیں جان دی ہو میں یہ بات بار بار کروں گی شاہ اس وقت تک جب تک آپ ماں نہیں جاتے اور یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ میں کچھ نہیں جان دی سنجیدگی سے بات کرتی ہوئے آخر میں جسے یالے نے اپنے بات پر زور دے کر اسے کچھ چتلایا تھا مگر جہانے قطعی اہمیت نہیں دی تھی مجھے نہیں پتہ ہے نہیں تم مجھ سے یہ سرار کیوں کر رہی ہو لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کوئی عورت خوشی سے اپنا شور کبھی تقسیم نہیں کرتی ہے کیا میں سمجھو وہ تمہارا مجھ سے دعویٰ اے محبت نامنے ہاتھ تھا اس کا لہجہ زہر آلو نہیں تھا نہ دنزیہ البتہ عجیب سا استراب لی ہوئے تھا یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے شاہ اور عورت بہرحال کم ظرف نہیں ہے اسلام کی تاریخ آواہ ہے اس بات کی کہ ایک عورت نے ایک سے زائد مرتبہ اپنے شور کو تقسیم کیا اور میں محبت کرتی ہوں جب بھی محبت منارسائی اور تشنگی کے احساس سے آشنا ہوں شاہ میں چاہتی ہوں میری طرح سے آپ بھی اپنی محبت حاصل کر لیں بلی بھی مجھے دکھ نہیں خوشی حاصل ہوگی وہ عاجی سے کہہ رہی تھی جبکہ شاہ شاک ٹھوکر رہ گیا تھا اس کی بات کا آخری حصہ گویا اس کے وجود کے پرخط سے اڑا کے رکھ گیا تھا اسے اپنی سماتوں پر شباہ کا گمان ہوا کیا کہا تم نے وہ حق دقصہ اسے دیکھنے لگا یالے رواداری سے مسکرہ دی آپ زینب سے محبت کرتے ہیں شاہ میں جانتی ہوں آپ سے نہیں تب سے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا جب میں نے خود آپ سے محبت کی تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں مجھ سے کبھی نہیں کریں گے پھر جب میں یہاں آئی تو زینب سے ملکہ یہ معمہ بھی حل ہو گیا تھا جہاں متیر سا بیٹھا رہ گیا کیا اس کا چہرہ کھلی کتاب تھا جسے ہر کسی نے پڑھ لیا تھا وہ تو لاکھ بردوں میں چھپا کے رکھا کرتا تھا اس ایک جذبے کو پھر بھی اس کی اتنی تشیر ہو گئی تھی نہیں جان سکی تھی تو بس ایک وہ جسے جاننا چاہیے تھا وہ پور ملال سا سوچے گیا کیا سوچ رہے ہیں شاہ اس نے نیرمی سے کہہ کر جہاں کے شانے کو چھوہ وہ جیسے گہری نیند سے جاگا تو میں بہت شدید قسم کی غلط فہمی شاہ فلیز کم از کم اس سے جھوٹنا بولے ام سوری مگر مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا اس طرح خود کو چھپانا وہ ٹوکتی وی انتہائی نرمی سے بولی تھی جہاں کسی قدر کسی آ گیا پھر گہرا سانس بھر کے خود کو کمپوزٹ کیا تھا اور رسان بھر انداز میں گویا ہوا چلو ٹھیک ہے اگر تم یہ ساری باتیں جان کی ہو تو بات کی صورتحال بھی تم سے ہرگز مخفی نہیں رہی ہوں گی میرے انکار کی وجہ بھی جئی ہے میں اتنا بے مایہ بھی نہیں ہوں کہ آپ بے مایہ نہیں خاص ہیں شاہ آلہ ظرف اور درگزر سے کام لینے والے اپنوں کے عیب دیکھ کر انہیں آیا نہیں کیا جاتا شاہ بلکہ ان کو ڈھامپا چاہتا ہے آپ نے ایک بار پہلے بھی اپنی محبت کی قربانی دی تھی آپ تھوڑے سی اناکی قربانی دے دیں کیا حرج ہے بہت حرج ہے میں ایسا نہیں کر سکتا تم مجھے کم ظرف سمجھو یقینہ پرور یہ تمہاری مرضی جہاں نے اس کی بات کارٹ کر بہت تلخی سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا یا لے ہونٹ پھینچ کر بیٹھی رہ گئی شاید یہ کام اتنا بھی آسان ہی تھا جتنا اس نے سمجھا تھا ہتھیلی سامنے رکھنا کہ سب آنسو گریں اس میں جو رک جائے گا ہونٹوں پہ سجمج لینا کہ وہ میں ہوں کبھی جو چاند کو دیکھو تو یوں مسکرا دینا جو چل جائے ہوا تھنڈی تو آنکھیں بند کر لینا جو جھونکہ تیز ہو سب سے سمجھ لینا کہ وہ میں ہوں جو زیادہ یاد آؤں تو تم رو لینا جی بھر کے اگر ہجگی کوئی آئے تو سمجھ جانا کہ وہ میں ہوں اگر تم بھولنا چاہو مجھے شاید بھولا دو تم مگر جب سانس لینا تم سمجھ جانا کہ وہ میں ہوں ممہ کی ہدایت کے مطابق وہ ہسپٹل ساتھ لے جانے والا بیک تیار کر رہی تھی اس کی ڈیلیوری کی ڈیٹ نزدیک تھی مگر ممہ کا حیال تھا ڈاکٹرز کی ڈیٹ پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی کام ہے اور اللہ کوئی غیب کا علم ہے وہ اپنی ساری تیاری میں کمل کر رکھے اسے جس وقت بھی جو یاد آتا وہ اٹھا کر بیک میں رکھتی تھی اس وقت بھی بچے کے کپڑے پاس بھاگی آئی تھی بھابی بھابی نیچے آئی ایک سرپرائز ہے آپ کے لئے کون سرپرائز رکھو تو مجھے آرام سے چلنے دو وہ ہاں کر رہے گئی مگر ماریا نے کہاں سنا تھا ٹی وی لاؤنج میں لا کر چھوڑا جہاں گویا پورا پورا گھر امڑا ہوا تھا ٹی وی آن تھا اور سب حیران ششت اور کس حد تک متجسسے سکرین کی سمت متوجہ تھے جہاں وہ تھا دشمن جان اپنی تمام طرح سہر انگیزی دلکشی وجہات اور خبروئی سمیت پلے میں وہ رومانٹک شوہر کا کردار ادا کر رہا تھا پیڈروم سین تھا صرف ماس ہی نہیں اس کے ساتھ ہی لڑکی بھی ایک دوسری کے بہت نزدیک تھے اور جو ڈائیلوکس تھے پرنیا کے کانوں سے گویا دھوا نکلنے لگا وہ سرک چہرے کے ساتھ مڑی تو اسی پل وہاں آنے والے ماس سے ٹکرا ہوتے ہوتے رہ گیا پرنیا نے اسے ایک نظر دیکھا تھا پھر سرچ سے سائٹ سے نکل گئی ماس کی نگاہ پہلے اس پر پڑی سکرین پہ جائے کر رکی اور دل میں جیسے تھنڈک سی پڑ گئی اسے لگا اس کا مقصد حل ہو گیا تھا اس نے کاندے جھٹکے اور مسکرات تا ہوا وہیں سے پلٹ گیا اس کا رکھ جہاں کے کمرے کی جانب تھا یالے سب کے ساتھ ٹی وی لاؤنچ میں تھی ماس نے مناسب سمجھا تھا اسی وقت جہاں سے بات کر لے پپا جان کی نظریں ہر بار ہونے والے سوال پہ سامنے پہ سوال کرتی وہ شرمندگی سے نگاہیں چورانا پڑ جاتی اب انہیں کیا بتا تھا کہ جہاں سے بات کرنے کو اسے بہت سارا حوصلہ چاہیے تھا مجتمع نہیں کر پا رہا تھا بیزی تو نہیں ہو جے دستک دے کے ماس نے اندر جھانکا تو اس کا انداز بہت نارمل سا تھا جہاں نے حیرانگی سے اسے دیکھا اگر ہوں کبھی تو کیا تمہارے لئے وقت نہیں نکالوں گا آ جاؤ یار جہاں نے اپنے آگے کھلی فائل بند کر دی ماز دھیلے قدموں کے ساتھ آگے بڑا تھا ایک وقت تھا جب اس نے ممہ سے بحث کرتی ہوئی تانہ دینے کے انداز میں عبدالوحاب پرنیا کے ددہ کے مطلع کوہر افشانی کی تھی کہ انہوں نے زبردستی اپنی بیٹی اس کے سر منتی تھی آج وقت کی کردش نے اسے کسی اور کے آگے جھگانے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ مقافات عمل کا سلسلہ قدرتی عمل ہے بہت سارے اسے عبرد اور اکل پکڑتے ہیں اور کچھ مہر زیادہ دل والے اس لمحے بھی خدا سے بدگمان ہو کر شکوہ شکایت کا دفتر کھول بیٹھتے ہیں حیریت ماس طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری جہاں نے اس کی گمسم کیفیت اور خاموش انداز کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا اس کے سامان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس پہ وہ کل بہت سکتی سے جالے کو جھڑک چکا ہے یہی مطالبہ لے کر ماس کے پاس آیا ہوگا ہاں کچھ نہیں ماس نے ہٹ بڑا کے اسے دیکھا تھا پھر خائف سے انداز میں ہونٹ کو بھیج کر کہا تم کچھ کہنا چاہتے ہو ماس جہاں اکتم سے جیسے محتاط ہوا تھا اس نے پرکتی نظروں سے ماس کو دیکھا تھا تم نے خود چوبیس جوہین کر لیا اور کسی کو بتایا تک نہیں this is not fair یار جہاں نے دانستہ موضوع تبدیل کر دیا تھا ماس اسے دیکھے گیا شاید وہ اس کے گریز کے پہلو کو پا گیا تھا پرنیاں بہت ہرٹ ہوئی ہے تم نے اسے تنہا بھی بہت کر دیا یار کیوں اس کے شکایتوں میں اضافہ کرتے ہو جہاں نے جیسے اس کی برین واشنگ آغاز کر ڈالا تھا لڑکیاں نازک ٹتلیوں کی طرح ہوتی ہیں ماس روائیوں کی سکتی سے ان کی خوبصورت رنگ بہت تیزی سے مانت پڑنے لگتے ہیں پھر لاکھ کوشش کرو مگر جے مجھے تم سے کچھ اور بات کرنی ہے ماس نے یک لکت اس کی بات کارٹی جہاں جو اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا رکھ کر اسے دیکھنے لگا پھر اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس آنے کو کہا وہ بہت اکیلی نظر آتی ہے مجھے ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں تمہارا انتظار نظر آتا ہے اس وقت وہ جس حالت میں ہے ناماز یونو اس پرگننسی پیریڈ میں عورت بہت سی اپنی کیفیات سوائے اپنے ساتھی کی کسی اور سے شیئر نہیں کرنا چاہتی جن سے وہ گزر رہی ہوتی ہے تم نے اسے اس ملے پر لاکر بھی تنہا چھوڑ دیا ہے جہاں کا انداز ناسحانہ تھا اور نظریں نیچے لون میں چہل قدمی کرتی پرنیاں پہ جمی تھی اس کے ہر اٹھے قدم سے تھکن لپٹی تھی وہ واقعی تنہا تھی اور اداس نظر آتی تھی کسی حد تک خود سے بھی بیزار ڈاکٹر نے اسے کئی کئی گھنٹے چہل قدمی کی ہدایت کر رکھی تھی وہ تھک چاہتی تھی پیروز میں سوزش اتر آتی مگر وہ اسے پھر بھی ٹھہلنا پڑتا کیوں اس کی بچے کی خاطر ماں بننا اتنا آسان نہیں تھا اس کٹن مرلے کے کتنے ہی کڑے مراحل پڑنیاں نے اس کے سامنے تیہ کیے تھے پہلے مرلے کی نکاہت اور بیتا ہاشا بومٹنگ پھر میڈیسن اور چیک اپ اور ان دنوں تو اس کی وہ حالت تھی کہ وہ نہ سکون سے بیٹھ پاتی تھی نہ لیل کلی کی بات تھی جب اس نے ممہ کو اپنی کیفیت کتنی بیچارگی سے کہتی بھی سنا تھا مجھے کسی بھی پل سکون نے ممہ رات کو اکثر تو نین نہیں آتی آ جائے تو وقفے وقفے سے آنکھ کھلتی رہتی ہے سانس رکھتا ہے جواب میں ممہ نے اسے گلے لگا کر ماتھا چوما تھا آخری دن ہے نا بیٹے بل ان دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے ماں کیلئے اللہ نے ایسی امتحان رکھیں ایمہ تو اس کے درجات میں اتنی بلندی نہیں رکھی گئی پھر تمہارا تو یہ پہلا تجربہ جب ہی زیادہ کھبرا رہی ہو ماں اس کی مرتبہ میں اس کا ساتھی ہر قدم ساتھ نے بھائی تو یہ دشواریاں سان لگنے لگتی ہیں جاؤ وہ ابھی اس وقت تمہاری منتظر ہے جہاں کی اس نصیت میں ماں اس نے اسے ناغواریت سے دیکھا تھا میں تم سے اس موضوع پر لیکچر سننے نہیں آیا اس بات کے جواب میں جہاں محض تاسوب سے اسے دیکھ سکا تھا ہم زینب کی شادی کرنا چاہا رہے ہیں جے اپکورس اسے عمر بھر کو یوں نہیں بٹھایا جا سکتا ماں اس نے اپنی بات کہہ کے اسے دیکھا جہاں نے دائستہ اسے نگاہ نہیں ملائی تھی جبکہ ماں اس کی کسی بھی بات کا منتظر تھا دونوں کی بیچ بولتی میں انہی خیز خاموشی آ کر ٹھہر گئی جہاں خائف جبکہ ماں مسترب تھا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ہے کوئی مناسب رشتہ نظر میں بلاخر جہاں کو کہنا پڑا تھا یہ تیہ تھا کہ اسے زینب سے شادی نہیں کرنی تھی یالے کے بعد وہ ماں کو بھی کون ہے جہاں ہنوز پرسکون تھا مگر وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا تم پہلے ہو یا بعد میں ہمارا زینب کیلئے ہمیشہ انتخاب تم ہی رہو گے جے الفاظ تھے یا باروت کے گولے چہانے اپنا وجود ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھڑتا محسوس کیا ماں نے اس کے دھوان ہوتے چہرے کو اور سکتی سے بھنچوی ہونٹوں کو ایک نظر دیکھا تھا جو ایک سکت کی قیفیت کے زیرے اثر دکھائی دیتا تھا شاید اسے ماں سے کم از کم اس بات کی توقع نہیں تھی ماں وہ سملا تھا اور ایک لفظ کہے بغیر جھٹکے سے پلٹا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا ماں اس اس کی پیچھے اس کے کمرے میں دنہا کھڑا رہ گیا اس کے چہرے پیز ملال تھا کہہری تھکن تھی تم انکار بھی کر تجھے تو مجھے بالکل تکلیف نہیں ہوگی لیکن میں جانتا ہوں تم ایسا کرو کہ نہیں یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں ہم بدلہ لینے والے ہیں اور تم معاف کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو اچھا جی اب تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ